نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیر من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علم اللہم اینی اسلکا علم نافیا رزقا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الانفال مدنی صورت ہے دس رکوات سیونٹی فائیو آیات ترتیب کے اعتبار سے ایٹھ آٹھ میں اور نزولی اعتبار سے ایٹھی ایٹھ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس لیے اس کا نام کہ بلکل شروع ہی میں یس آلونہ کا انیل انفال وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اب صورتوں کا دوسرا گروپ ہے اور پہلے دو مکی صورتیں سورہ الانعام اور سورہ الاراف اور پھر اس کے بعد دو مدنی صورتیں سورہ الانفال اور سورہ التوبہ چھوٹا سا ایک سیکنڈ گروپ اس کے بعد انشاءاللہ تھرڈ گروپ جو ہے اس کا آغاز ہم پرسوں کریں گے اگر سورہ انفال کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا شان نزول جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور دہراتی چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں کچھ خاص صورتیں خاص غزوات اور جنگی مارکوں کے ساتھ منصوب کر کے نازل کی گئیں مثلا سورہ الامران میں غزوہ اخد کا تذکرہ سورہ الانفال میں غزوہ بدر کا سورہ توبہ میں غزوہ تبو کا اور پھر سورہ احضاب میں غزوہ بنو کریزہ اور غزوہ خندق یا غزوہ احضاب کا تذکرہ اور سورہ حشر میں غزوہ بنو نزیر تو یہ مختلف غزوات ہیں جن کا تذکرہ جن کا تبصرہ جن کی ساری روداتیں اور ان کے حالات کے اوپر ڈسکشن اور ان سے ملنے والے اصول اور سبق جو ہیں وہ ان خاص مقصود صورتوں میں سکھائے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الانفال وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں انفال نفل کی جمع ہے اس کا مطلب ہے ضرورت سے زائد جیسے نماز میں بھی فرض اور سنت رکتوں کے بیانڈ جو رکتیں پڑھی جاتی ہیں انہیں نفل کہا جاتا ہے اصل میں انفال سے مراد یہاں پہ مالِ غنیمت ہے کیوں؟ کیونکہ جو شخص جو مجاہد میدانِ جنگ میں اللہ کی رضا کے لیے جخاد اور غازی بننے کے لیے میدانِ جنگ میں جاتا ہے اس کے لیے مالِ غنیمت جو اس کو ملتا ہے وہ اس کی ضرورت سے زائد ہے وہ جو کہا گیا نا شہادت ہے مطلوب ہے مطلود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ وہ تم سے مالِ غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں اصل میں یہ یہاں پہ اس لیے کہ غزوہِ بدر میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہوئی اور بہت سا مالِ غنیمت ملا مالِ غنیمت مال ایک فتنہ ہے تو جب ان سے اس سے پہلے کیونکہ مالِ غنیمت کے کوئی احکامات موجود نہیں تھے اور مسلمانوں کو پہلے مالِ غنیمت ملا بھی نہیں تھا تو اس موقع پہ پھر یہ سوال آیا کہ اب اس کی تقسیم کا کیا معاملہ ہوگا یہ کس کو جائے گا چونکہ مال ایک فتنہ ہے تو اس مال کے فتنے سے بچنے کے لیے پہلے شروع ہی میں کوئی لائے عمل سمجھا دیا گیا وہ تم سے مالِ غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہو انفال تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یعنی یہ ان کا فتنے سے بچنے کے لیے اتق اللہ تم اللہ کا تقویٰ کرو اور آپ اس کے معاملات کی تعلقات کی درست کی کرو کیونکہ مال کا فتنہ جو نا وہ باہمی محبتوں میں بس اوقات جو ہے وہ کینے وغیرہ ڈال دیتا ہے اور بات آپس میں درادیں ڈالتا ہے تو تم آپس کے تعلقات درست کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو سچے سچے اہلی ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد رکھتے ہیں اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے ہیں قصوروں سے در گزر ہے اور بہترین رسک ہے اس مال غنیمت کے معاملے میں ویسی ہی صورت پیش آ رہی ہے جیسے اس وقت پیش آئی تھی جب اللہ تجھے حق کے ساتھ تیرے گھر سے نکال لائی تھا اور مومنوں کے ایک گروہ کو کس کو منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کو یہ سخت ناگوار تھا وہ اس حق کے معاملے میں تجھ سے جھگڑ رہے تھے در حالانکہ وہ صاف صاف نمائی آنکھ ہو چکاتا ان کا حال یہ تھا کہ گویا وہ آنکھوں دیکھے موت کی طرف ہاں کے جا رہے ہیں یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں مل جائے گا اب یہاں سے آگے غزوہ بدر کی روداد اور اس پر ایک ڈسکشن اور تبصر ہم اپنے معمول کے مطابق جب جب بھی قرآن میں کوئی واقعہ کوئی قصہ کوئی روداد آتی ہے تو ہم ان کی آیات کو پڑھنے سے پہلے پہلے اس واقع کی نریشن اس کا تاریخی روداد جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کے پس منظر اور تناظر میں جب آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ باقیہ سارا بہت آسانی سے سمجھا جاتا ہے غزوہ بدر دو ہجری سترہ رمضان المبارک قرون نمہ ہونے والی وہ زبردست کامیابی جسے یوم الفرقان کے نام سے جانا چاہتا ہے اگر تاریخ کی روداد کو دہرہ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نواز گیا پہلے آپ نے خاموش دعوت پھر آپ نے علانیہ دعوت اس علانیہ دعوت پر پہلے تو صرف انکار پھر مزاق استہزا پھر اعترازات اور مار پیٹ اور ظلم اور زیادتی اور عقوبت رسانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے پہلے کچھ دیر کے لیے مکہ سے نکالے جاتے اور پھر ہجرت پر مجبور کیے جاتے ہجرت سے پہلے ہاتھ رکھو کا حکم تھا لیکن ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں جنگ اور کتال کی اجازت دی گئی اور پھر جنگ اور کتال کا حکم یہ کتال کا حکم آ گیا دو ہجری میں کتال کا حکم آنے کے بعد یہ جنگ بدر کا معاملہ بنی تھی اور جنہوں نے ٹرگر کیا تھا غزوہ بدر کو اور دونوں فریقین کو بھڑکانے کا ذریعہ بنی تھی ایک تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرز بن آمر نے جو فہر گیری کی تھی وہ ایک بہت بڑی وجہ بنی پھر سریعہ عبداللہ بن جہر جس کا تذکرہ میں سے آس آس کے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ احرام کی حالت میں جب مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے کی نیت سے گئے اور ابو جہل نے حضرت سعید کو عمرے کی حالت کے احرام کی حالت میں دیکھا تو اس نے روک کہا کہ دیکھو ہمارے دین کے مرتد ہمارے دین کے باغی اور سرکش ہمارے علاقے سے نکلیں تمہارے پاس پہنچیں اور تم ہمارے دین کے مرتدوں کو باغیوں کو لونڈوں کو تم ان کو پناہ دو اور اپنی بستی میں ان کے ساتھ اپنے گھر اور اپنے کاروبار بانٹو اور تم یہ سمجھو کہ تم امن سے عمرہ طریقے میں آکے ابو جہل سے اس کے مدے مقابل ہو کر بات کی کہ دیکھو اگر آج تم اس سے ہمیں اس چیز سے رکھو گے جو ہمیں محبوب ہے کیا اللہ اللہ کا گھر اس کی عبادت اگر تم اس چیز سے رکھو گے جو ہمیں محبوب ہے تو پھر ہم بھی تمہیں اس چیز سے رکھیں گے جو تمہیں محبوب ہے مشکین مکہ کو مال محبوب تھا تجارت محبوب تھی یہ دھمکی تھی بنیادی طور پر کس بات کی کہ وہ جو مشکین مکہ کے تجارتی کافلے سارے مکہ کے قریب سے مدینہ کے پاس گزرتے تھے کیونکہ وہاں پر تجارتی شارہ تھی تو حضرت سعید بن محبوب کی طرف سے یہ دھمکی تھی جو مشکین مکہ کے تجارتی کافلے جائیں گے ان پر اب مسلمان حملہ آور ہوں گے اور روٹ مار کا طریقہ اختیار کریں گے اب انہی دنوں میں ابو سفیان مشکین مکہ کا ایک بہت بڑا تجارتی مدینہ کے قریب سے گزرنے والا تھا کہ حضرت سعید بن ماز کی دھمکی کے یہ الفاظ اس کے کان تک پہنچے اس نے اس بات کو خطرہ محسوس کیا یہ کافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں تقریباً پچاس ہزار اشرفی سامان تھا تجارت کا اور محافظ جو جیسے عام کافلوں کے ساتھ ہوتے تقریباً تیس چالیس محافظ اس کے ساتھ تھے اس نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے کے پورے لشکر کو بہت غیر محفوظ سمجھا اور عربوں کے دستور اور طریقے کے مطابق اس نے ایک بڑے تیز رفتار گھوڑے کے اوپر ایک قاسد کو مکہ والوں کی طرف بھیجا کہ ان کو خبر دیں اور کافلے کی حفاظت کے لئے کوئی معاونت اور مددگار لکھ رہے اب یہ قاسد جو ہے وہ بڑی تیزی سے مکہ پہنچا اور اپنے روٹین جو مکہ کا دستور تھا اس نے بستی میں داخل مکہ میں داخل ہونے سے پہلے اپنے قجاوے کو الٹایا اس نے اپنے جانبر کے کان چیرے اپنا گریبان پھارا اپنے بال بکھیرے اور روتا روتا جو باویلہ کرتا مکہ کی داخل ہوا اور کہے کیا رہا تھا مکہ والو تمہارا تجارتی کافلہ تو مسلمانوں کے تیروں اور ان کی تلباروں کے زد میں آؤ اپنے تجارتی کافلے کو بچالو اگر اپنے آپ کو تجارتی خسارے سے بچانا چاہتے ابو جہل تو پہلے موقع تلاش کر رہا تھا وہ تو جیسے امریکہ نائن الیون کا بہانہ بنا کے افغانستان کے اوپر حملے کا موقع تلاش کر رہا تھا ابو جہل کو پہلے مکہ کی مدینہ کی بستی کے اوپر حملے کی خواہش تھی اور وہ پہلے موقع تلاش کر رہا تھا جو ہی اس کو موقع ملا تو اس نے لشکر کی تیاری کا آغاز کر دیا ایک ہزار افراد جس میں چھے سو زرہ پوشت قصیر سواریاں تھی بہت سے ہتھیار تھے اور اونٹ اور سواریاں اور گھوڑے لے کر یہ ایک ہزار کا لشکر لے کر مکہ سے مدینہ کی طرف حملے کی نیت اور غرص سے بڑھنے لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے خبر دی اور دونوں قسم کی آپشن بھی ہم پڑھیں گے آیات میں اللہ نے آپشن دی کہ آپ کریں اور یہ شمال کی طرف ہے اور جنوب کی طرف سے دوسرا رشکر بوجہل کا آرہ ہے اور وہ ایک ہزار کا لشکر ہے آپ کی خواہش ہو تو آپ اس کے ساتھ مڈبھیڑ کریں اللہ نے محمد کو دونوں حالتوں میں فتح اور کامیابی اور نصرت کی مدد کے شامل خال ہونے کا وعدہ بھی فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیشہ کی طرح حکم تھا کہ آپ مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پوری کی صورت خال بیان کی اور ان سے مشاورت کی اور اتنے خوبصورت تھے وہ جواب ان جان نصاروں کے ان سرفروشوں کے اس پہلے حق و باطل کے مارکے پر جب آپ نے یہ مشورہ کیا کہ بتاؤ تم کس کے ساتھ حملہ کر کے کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی یہ مہاجرین کی سربراہی کر کے ان کو ریپریزنٹ کر کے وہ اٹھے اور ان نے جواب کیا آپ اور آپ کا خدا دونوں لڑیں اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی میں شامل نہیں ہوں جب تک ہم میں سے کسی ایک آنکھ بھی گردش کرتی رہے گی ہم میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ ہے وہ جرت وہ بہادری وہ استقامت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخبت مہاجرین کی طرف سے تو ریپریزنٹیشن اور نمائندگی ہو گئی پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کی طرف جب نگاہ پلٹائی تو حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائیں ہیں آپ کی تصدیق کر چکے ہیں اور گواکی دے چکے ہیں کہ جو کچھ آپ لائیں ہیں وہ سچ ہے آپ کے ساتھ سما اور اطاعت یعنی آپ کی بات سن کر فرما برداری کرنے کا پختہ اہد بھی بانچ چکے یہ سب کچھ تو میں اور آپ بھی کر چکے ہیں نا ہاں ہم تو سما اور اطاعت کا پختہ اہد بانچ چکے ہیں اس لئے آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق قدم اٹھائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیج جائے اگر آپ ہمیں لے کر سمندر پر بھی پہنچیں اس میں بھی اتر جائیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں بھی اتر جائیں گے ہم اس ایک شخص بھی پیچھے نہیں رہے گا دشمن سے بھڑ جانے میں ہمیں کوئی عذر ہی نہیں ہے ہم جنگ میں استقامت دکھائیں گے سچی جان ساری کے ذات دشمن کا مقابلہ کریں اور کچھ بائید نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سے کوئی ایسے کار نام سر انجام دلوائے گا جس سے آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں گی ہاں اب سمجھ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوتی کیسی اسے کہتے ہیں سچی محبت یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحی تقاضہ اسے کہتے ہیں صحی اطاعت اور ایسی ہونی چاہیے صحی فرما برداری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونیوں نے کہا ہے کہ آپ اللہ کی برکت آپ پر بھروسہ کر کے ہماری قیادت فرمائیے گویا دونوں گروہ جو ہیں وہ راضی ہیں اور کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے حالان کہ اگر آپ حالات کا جائزہ لیں اور دونوں لشکروں کا تقابلہ کریں تو زمین آسمان کا فرق ادھر ایک ہزار کی نفری اور ادھر تین سو تیرہ نفوس ہیں ان تین سو تیرہ میں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً ایٹی تھری جو ہیں وہ مہاجرین میں سے تھے تو باقی انسار تعداد اور نفری تھی یہاں پر صرف ساٹھ سواریاں تھی تین سو تیرہ لوگوں کے لیے صرف تین سواریاں تھی اور حال یہ تھا کہ سواریاں بانٹی جا رہی تھی اور کون کون بانٹ رہا تھا سپہ سالار آزم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ تین لوگ بانٹ رہتے نبی صلی اللہ حضرت علی رضی مرسد بن مرسد باری باری سواری باری آتی تھی حضرت مرسد رضی اللہ ان کی باری آئی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں سوار ہوں اور پیدل چلیں آپ میری باری لے لیجئے آپ صلی اللہ علی نے بہت محبت سے فرمایا آپ نے فرمایا مرسد دیکھو نہ تو تم طاقت اور قوت میں مجھ سے بڑھ کے ہو یعنی میں بھی تمہارے جتنا ہی طاقت ور اور مضبوط ہوں اور دوسرا نہ میں عجر میں تمہارے سے کم حریص ہوں آپ دیکھیں کتنی آجی انکساری کیا عطل کیا مساوات اور کتنی برابری ہے جس لشکر کا سپہ سالار اعظم ایسا ہو اس لشکر کو کوئی مات نہیں دے سکتا اور صرف سپہ سالار نہیں ہے یوت نوجوان وہ ینگ سٹرز کے واقعات آپ دیکھیں گے تو ہر ہی غزوے میں بہترین واقعات امان افروز ہیں آپ کو پتے نا اللہ کے رسول حضرت امیر بن ابی وقع سبی پندرہ سال سے کم تھے اور وہ رو رہے تھے اور وہ تڑپ رہے تھے کہ میں بھی جہاد پر جان آج کے ٹین ایجرز پتہ نہیں کن کن چیزوں کے لیے روتے اور تڑپتے اور زدیں کرتے پیزے کی ہوم ڈیلیوری کے لیے یا نئے سعید بن ابی وقع نے بتایا ان کو سمجھایا کہ آپ اگلے سال اور وہ لگاتار رسول اللہ کی طرف حضرت سعید بن ابی وقع کو کہہ رہے تھے کہ آپ کا ان کے ہاں بہت ان کے ساتھ مطلب آنا جانے اور بہت ان کا قریب ہے آپ کا تعلق تو آپ ایسے کریں کہ آپ میرے سفارش کریں کہ مجھے جہاد میں جانے کی جازت مل جائے سفارش آج سفارش جو ہیں پتہ نہیں وہ کرکٹ میچز کے ٹکٹ لینے کے لیے اور پاس لینے کے لیے اور کونسرٹ کے پاس لینے کے لیے یا ایچ ایسن کے داخلوں کے لیے سفارش کرواتے پھر یہاں پہ سفارش ہو رہی میدان جنگ میں جہاد میں جانے ان کی مٹی فرق تھی ان کا خمیر فرق تھا ان کو ماؤں نے ان کی گھٹی میں نبی کی محبت اور عقیدت کے طریقے سکھائے تھے خب رسول کے تقاضے سمجھا دیتے گھٹی میں ڈال دی تھی یہ چیزیں بڑے بھائی نے بھائی کو چھوٹے کو سمجھایا کہ کوئی نہیں تم اگلے سال چلے جانا تو چھوٹے بھائی نے مچھل کے کہا بھائی جان کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالی اگلے سال تک زندگی کی مولت دیتا ہے کہ نہیں دیتا وہاں پر پندرہ سے کم سال کے بچے کی دل کی خواہ سوچ اور اس کے ذہن کی حالت ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس زندگی کی کیا مولت ہے یہاں پہ ساٹھ ساٹھ اسی اسی سال والے لوگ جو ہے وہ فکر آخرت سے بے فکر ہے موت کی موت کی فکر اور اس کے بعد کی سفر سے غافل ہے اللہ سبحانہ تعالی ہماری ترجیحات بدل دے ہماری پورے اپنے تکبر اور گھومنڈ میں اپنا ایک ہزار کا لشکر اور دس جگہوں پہ اس لشکر نے پڑاؤ کیا قیام کیا ہر جگہ سردار جو ہیں وہ اونٹوں کو زبا کرتے تھے اور ناچ گانے کی محفلیں پرپا کرتے اور اسی دور میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حضرت مدد نہیں کریں گے ان کے جنگ میں اور جب یہ دونوں باپ بیٹا مدینہ پہنچے تھے تو نبی صلی اللہ لیکن آپ نے فرمایا تا عزیفہ تم اپنا اہد میں پھاؤ افائے اہد کا ایک زبر دست نمونہ آپ نے رکم کیا آپ مدینہ سے جب نکلے تو آپ نے بدر کے میدان میں پڑاؤ کیا بدر کا میدان جو ایک اوول سا ایک بیزوی سا میدان ہے جو مدینہ سے تقریباً اسی میل دور ہے اور اس میں بہت سے پانی کے کوئیں ہیں اور اس کو میدان بدر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ جو کوئیں ہیں یہ بہت گہرے ہیں اور ان کا پانی بہت صاف سترا نترا ہوا اور بلکل سٹیگننٹ اور بلکل ایسے صاف ہے اور جب چودمی کا چاند آسمان پر چمکتا ہے تو ایسے ایسے اس کا اکس ان کوئوں میں پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ چاند ہی ان کوئے اتر آئے ہے تو اس لئے ان کو اس پورے کے پورے میدان کو چودویں کے چاند کی مناسبت سے میدان بدر کہا جاتا ہے مدینہ سے یہ تقریباً اسی میل دور ہے اور مکہ سے دو سو پچیس میل دور ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر پہلے پہنچ گیا اور مشرقین مکہ کا لشکر بعد میں پہنچ آپ جب پہلے پہنچ گئے تو آپ نے جگہ کا انتخاب کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی انہوں نے بہت اچھا سا مشورہ دیا اور آپ نے ان کی مشورے کو قبول سنا بھی اور پھر قبول بھی کیا کتنی خیر اور حکمت نکلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو مٹی والی زمین تھی وہ نیچے اور نشیبی تھی اس پر پڑاؤ کیا تھا لیکن انہوں نے صحابی نے تو مسلمانوں کا یہ چھوٹا سا لشکر اور یہ مٹھی بھر جماعت ان کے رویے اور ان کے انداز کیا تھے اور میں آپ بتاؤ ان کو صرف اتنا ہی کرنا ضروری تھا اس کے بعد آپ پڑھیں گی آیات اور قرآن کا پورا تبصرہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جنگ کو ٹیک کور کر لیا تھا اس لشکر نے اب تک کیا کیا تھا انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی تھی سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اوبیڈینس کی تھی اور جو وعدے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کیا تھا اس پر انہوں نے توقل کر لیا تھا اور توقل اور اطاعت کرنے کے بعد یہ پورے سبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ جم گئے تھے میدان بدر میں ٹک گئے تھے بس جب کوئی لشکر اطاعت کرنے کے بعد توقل کر کے سبر سے جم جاتا ہے تو پھر اللہ کی سنت ان اللہ ہمار صابرین ضرور ہی اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے نصر شامل حال ہو جاتی اس لفظ صرف یہاں پڑاؤ کرنا تھا اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ کی طرف سے مدد آنے لگی ابھی انہوں نے آکے یہاں پہ پڑاؤ کیا ہی تھا باران رحمت برسا بارش برسی اور اس بستی اس علاقے میں بستی جس میں سالہ سال کبھی بارش نہیں برستی یہ بارش نے ان کو بہت ہی فائدہ دیا ظاہر اتنا لمبا سا سفر کر آئے تھے تھکے ہارے نڈھال پسینے سے شرابور میلے کچیلے بارش آئی بارش برسی نہائے کیا پاکی طہارت حاصل کی اور نماز پڑی اللہ کا قرب حاصل کیا ذکر سے دلوں کو سکینہ اور اتمنان ملا اور مزید میں بتاؤ کیسے سکینہ اور اتمنان ملا اور ان کے دلوں کو سکون ملا شیطان ان کے دلوں میں بھی وسوسے ڈال رہا تھا کہ دیکھو کیونکہ یہ پہلا مارکہ تھا نا حق و باطل کا اس سے پہلے تو کوئی ایسا حق و باطل کا مارکہ ہوا نہیں تھا شیطان ان کے دلوں میں شکو کو شبھار ڈال رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اللہ کی رحمت آئے گی بھی کہ نہیں کہیں کہیں تم لوگ گاجر مولی کی طرح کٹی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارا پشتبان نگران محافظ ہے ان کے دلوں کو شیطان کی ان گندے وسوسوں سے نجات ملی اور مزید اپنے ذکر اور نماز اور قرآن کی وجہ سے مطمئن اور پرسکون ہو گئے اور پھر انہوں نے بہت سا پانی بھی جمع کر لیا پانی زخیرہ کر لیا اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظاہر فریش ہوئے تو رات کی نیند بیتر و تازہ ہو کے بہت اچھی سی آئی اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین جس پر مسلمانوں نے پیڑاؤ کیا تھا یہ ریتیلی تھی اور آپ کو بتائیں جو ریتیلی زمین ہوتی تو وہ جم سی جاتی اور جو مٹی والی زمین جس کے پہلے پڑاؤ کرنا چاہتے تھے لیکن چھوڑ دیا تو پھر مشرقین مکہ کے حصے میں مٹیالی زمین آئی اس پہ پانی برسا تو کیا ہوا اس میں کیچڑ اور فسلن ہو گئی اور مسلمانوں کے حصے میں جو زمین کا حصہ آیا تھا وہ اچھی طرح جم گئی اور ان کے پاؤں بھی مضبوط ہو گئے دلوں کو بھی ثابت قدمی ملی اور پاؤں کو بھی زمین میں ثابت قدمی ملی کیا کیا معاون ہے ہاں بارش بھی معاون بن گئی زمین بھی معاون بن گئی آگے چل کے ہم دیکھیں کہ ہوائیں معاون مسلمانوں کی پشت پڑتا ان کی آنکھوں میں نہیں پڑتی تھی اس کی روشنی لیکن سامنے سے آنکھوں پر مشرقین مکہ کے اوپر پڑتی تھی اور پھر سب سے بڑھ کے فرشتے معاون ہوں کہتے یاد رکھئے جس کے لیے اللہ کی سنت ان اللہ ہمار سابرین آ جاتی ہے پھر اللہ کبھی ہواوں سے کبھی پرندوں سے کبھی درندوں سے کبھی زمین سے کبھی آسمان سے کبھی سورت سے کبھی فرشتوں سے معاونت کرتا ہے اللہ ان کا معاون اور ان کا نگران بن گیا اور پھر سترہ رمضان المبارک کی وہ رات کیا وہ خوبصورت نظارے ہیں جو زمین اور آسمان نے دیکھے جو ستاروں اور چاند نے کہ مشکین کے لشکر کے اندر وہ یہ کیا تھے جانور زبا کیے گئے گئے گوشت بھونے جا رہے ہیں کھانے کھلائے جا رہے ہیں جام گردش کر رہے ہیں ناچ ہے گانا ہے موسیقی ہے تھرکتے جسم میں ناچ ناچ تھک گئے گئیں نشرب پینے والے ناچ دیکھتے دیکھتے اور ایسے جیسے مردہ مدھوش پورا لشکر زمین کے اوپر نشے میں دھت اور ادھر ادھر وہ نظارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کا نظارہ کیا خوبصورت نظارہ پورے کا پورا لشکر رات کا وقت تاریخ اندھیرہ خاموش اور پورے کا پورا لشکر اللہ رہی ہے کوئی رو رہے سسکیاں بندی میں کوئی قیام میں کوئی رکو میں کوئی سجود میں گڑ گڑ آ رہے اور کہیں لہنے دعودی سے قرآن کی تلاوت کا سلسلہ چاری پورے کا پورا لشکر گریہ زاری کر رہے اللہ سے مدد اللہ سے معاونت اللہ سے اللہ کے وعدوں پر توقل کرنے والے جھولیاں پھیل رہے ہیں یقین سے پھیل رہے ہیں توقل سے پھیل رہے ہیں اللہ ان کی مرادیں ضرور پوری کرے سارے کا سارا لشکر دعائیں مانگتے تھک کے سو گیا سارے سو گئے سب سو سکتے لیکن سپاہ سالار آزم تو نہیں سو سکتے جس لشکر کا سپاہ سالار آزم راتوں کو جا کہ اللہ کے حضور گریوں زاری کرے گا اس لشکر کے اوپر کوئی غالب نہیں آسکتا عریش خیمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبلہ روح ہے ہاتھ اٹھایا ہوئے اور آپ گریوں زاری کر رہے ہیں آنکھوں سے آسوں کی لڑی جاری ہے آپ گریوں زاری کر رہے ہیں ہجکیاں سسکیاں تاڑی مبارک تا رہے ہیں سب سو گئے ہاں کون نہیں سو سکتا یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان کی حالت دیکھ کر پریشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے سے چادر بار بار گرتی جاتی تھی تو حضرت ابو بکر اس چادر کو اٹھا کے پھر کندے پر رکھ دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کے الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس موقع کے لئے جو دعا تھی مجھے تو لگتا ہے یہ آج کے دور بر میں آئے ہیں کہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کر دیں اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے حاضح العصبہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے اگر یہ ختم ہو گئی تو اس زمین میں تیرا کوئی نام لیوان نہیں رہے گا الہی کل ان کا کام تمام کر دیں ایسی ہجکی ہیں ایسی گریہ وزاری ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنصر رہا نہیں گیا انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو گریہ وزاری کی حد ہو گئی اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر کندے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا ابو بکر خوش قبری سن لو دعائیں مستجاب ہوئی وعدہ ربانی پورا ہوا ابو بکر فرشت صف بست مدد اور نصرت کے لئے خاص زرخ ہو چکے کہ دعائیں مستجاب کیوں ہوئی تھی یہ وعدہ ربانی پورا کیسے ہوا تھا دعا کی قبولیت کا نسخہ اس موقع سے سمجھ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ نے اپنی قوم کے لئے اپنے گروہ کے لئے دعائیں کی تھی دعائیں قبول اس لئے ہوئی تھی کہ گریان وزاری کی حد تھی رو رو کے تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے دعائیں کی گئیں تھی گریان وزاری کی حد تھی ایک تو دعائیں اس لئے قبول ہوئی تھی لیکن صرف رونے اور سسک نے کی وجہ سے نہیں ہجگیوں کی وجہ سے اور آس وں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوئی تھی اصل دعا کی قبول یہ کا نسخہ یہ تھا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ مٹھی بھر جماعت وہ مٹھی وہ مونگے وہ لولو المرجان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی میند سے جمع کی تھی بڑی مشکل سے وہ نفوس کی تربیت کی تھی آپ نے اپنی ساری پونجی پیش کر تھی آپ نے اپنی پوری کل پونجی اپنی مطاع حیات پوری پیش کر پھر دعا مانگی تھی اس لیے یہ دعا قبول ہوئی تھی آج اگر ہم چاہتے کہ ہمارے ملک ملت کے لیے امت مسلمہ کے لیے میں اور آپ دعائیں کریں اور ہماری دعائیں قبول تو تو کریاں زاری کرنی ضروری ہے رمضان کا مہینہ ہے دعاوں کی قبول کا مہینہ ہے انشاءاللہ سیری کے اوقات میں اور آپ رو رو کے جھولیاں پھیلا کے آنسو بہا کے تڑپ تڑپ کے دل کی گہرائیوں سے دکھ سے ہم اللہ سبحانہ تعالی سے مانگیں گے تو وہ دعا ضرور سنے گا لیکن آج دعائیں صرف اس لئے تو قبول نہیں ہوتی ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں ہم دیتے نہیں اللہ کی راہ میں اگر ہم اپنی قریہ زاری کے ساتھ اپنی حاجت روائی کے ساتھ اپنے تن من دھن نوقات اور صلاحیتیں بھی پیش کر دیں کہ اپنی ملت مستمع کے لئے امت خداداد کے لئے تو انشاءاللہ اللہ دعائیں ضرور مستجاب کرے گا وہ انوارومنٹ پیش کرنی ضروری ہے وہ ماحول پیدا کرنا ضروری ہے تو اللہ کے ہاں دعائیں مستجاب ضرور ہوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مستجاب ہوئیں فرشتے جگہ جگہ پر معمور کی اور پھر آپ نے بڑا ایمان افروز خدبہ اشارت فرمایا میں نے آپ کو سن بتایا تھا کہ اس سلمانوں کو للکارہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ میں سے کون ہے جو ہمارا مد مقابل کون نکلا تھا کون نکلا تھا ہاں شاید کچھ لوگوں کو پتاؤ حضرت ماعوس اور حضرت ماعوس وہ چھوٹے چھوٹے ننے ننے ٹینیجرز یاد رکھئے جس قوم کی یوت کے اندر یہ شہادت کا شوق آ جات ہے جس قوم کی یوت کے اندر یہ جذبات دلوں کے اندر گردش کرنے لگتے ہیں اس قوم کو کوئی مٹا نہیں سکتا اس قوم کو کوئی خرا اور دبا نہیں سکتا اپنی یوت کو یہ قصے سنائی حضرت ماعوس اور ماس اور یہ تو تھے لیکن حضرت ماعوس اور ماس کی والدہ کون تھی کہ میری قوم کے لوگوں کو حضرت ماعوس اور ماس کا نام تو شاید پھر بھی بتا ہوگا کہ ابو جہل کے دو قتل کرنے والے بچے نوجوان یہ دو تھے لیکن میرے معاشرے کا حال اور ہمیں سیرت صحابہ اور صحابیات کی لاعلمی اور جہالت اور illiteracy اس معاملے میں اتنی ہے کہ میں آپ کو بتاؤ ہمارے پڑے لکھے تب کے میں شاید ہارڈلی پوائنٹ زیرو وان پرسنٹ لوگوں کو ان دونوں بچوں کی والدہ کا نام پتاؤ ہمیں لیڈی ڈائیانا کا بھی پتہ ہمیں مارگریٹ ٹریچر کا بھی پتہ نہیں یہ جلیل القطر صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق و باطل کا پہلا عمارکہ ہے ان کے سات بیٹے تھے چار پچھلے شوہر میں سے تین اس شوہر میں سے یہ وہ ماں ہیں جس نے اپنے سات جگر گوشے ساتوں کے ساتوں جگر گوشے بیٹوں کی ماں ہیں نا اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں بیٹے کیسے پالتی ہیں کیسے مانگتی ہیں کیسے جوان کرتی اٹھا کے ساتوں کے ساتوں جگر گوشے اس ماں نے میدان بدر میں پھینک دیئے تھے اللہ کے خضور سات شہیدوں اور چار غازیوں کی ماں بنی تھی اور میری قوم کو اس عظیم صحابیہ کا نام نہیں پتا ہم مانگتے ہیں نمتہ علیہ حم کے راستے پر چلنے کی دعا لیکن ان کی رودادیں نہیں پتا ان کے نام تک نہیں پتا اللہ ہمیں اپنی جہالت کا اطراف کر کے اس جہالت کو دور کرنے میں اپنے دین کے ساتھ جڑنے اور ان واقعات کو سننے اور اپنی اولادوں کو اپنی بچوں کو سنائیں یہ کسے تاکہ انہیں تاریخ اسلام پر فخر ہو تاکہ ان کو رودادوں کے ذریعے اپنی تاریخ اسلام پر فخر ہو جائے وہ جو علامہ اقبال نے کہا کبھی یہ نوجوہ مسلم تدپر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تُو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش مخبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دار یہ وہ قوم ہے ان کو سنائیں یہ روداد ماعوز اور ماعز کی وہ ہنزل اور گریٹل اور ان خرافات میں سے نکل آئی حضرت باؤز اور میدان جنگ میں آئے اور عطبہ اور شیبہ نے اکڑ کے کہا جاؤ واپس چلے جاؤ ہم نہیں چاہتے کہ تمہاری مار ہوتی رہے اور ہم نہیں چاہتے کہ چھوٹے چھوٹے بیٹوں کا کیمہ ہمارے خاتھوں سے ہو جائے آپ نے بھی واپس بلا لیا آپ نے ان کے مدد مقابل حضرت علی حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ نے کو بھیجا حضرت علی اور حمزہ نے تو فوراں ہی اپنے مدد مقابل کو ڈھیر کر دیا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ نے بھی دشمن کو ہلاک تو کیا لیکن اس اسلام خود بہت زیادہ زخمی ہو گئے بہت زیادہ زخمی ہے اللہ کے رسول حضرت عبیدہ کی خبر گیری کرنے کی تشریف لے گئے وہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے خون بہر آتا آپ تشریف لائے تو اپنا گال نبی صلی اللہ کے پاؤں پر رکھ دیا اور رو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شہید تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا عبیدہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم شہید ہو اور واپسی کے سفر میں حضرت عبیدہ رضی اللہ نے اپنے زخموں کتاب نہ لاتے شہید ہو گئے یہ وہ لشکر ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا فراؤن حاضر اممہ ابو جہل کے لئے آپ نے یہ الفاظ فرمائے تو اب بہت تکبر تھا بہت گھومنڈ تھا کتنا گھومنڈ تھا اس ابو جہل کے دماغ میں کہ ابو سفیان کا لشکر جب خیریت اور آفیت کے ساتھ ان مسلمانوں کے نیزوں اور تلواروں سے بچ کے مدینہ سے مکہ پہنچ ابھی بدر نہیں پہنچ جاتا تو اس نے کہا تھا کہ نہیں اب میں نکل آیا ہوں تو میں ایک دفعہ مدینہ کی اینڈ سے اینڈ بجا کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر گئی آؤ یہ تقبر تھا اور اللہ تقبر ہی کو پسند نہیں کرتا اور اللہ لشکر اور ہندو کا سپا سالار ہے نا آرمی چیف اس نے بھی بلکل اسی طرح کی بات کی تھی اس نے کہا کہ ہم لہور پر شبخون ماریں گے اور ہم ان کے اوپر ان کے چھمجوڑیاں کی طرف سے لہور کے اوپر ہم حملہ کریں گے اور پھر اس نے بڑے تقبر میں کہا پر اور اس پاک سر زمین کے اوپر تکبر کرنے کا دعویٰ کرتے ہو اللہ نے مو کی کھائی تھی اور یہ واپس چلا گیا تو ان کی سارے خواب اور امیدوں پر پانی پھر گیا اللہ آج بھی ہماری ریاست کی ویسے ہی حفاظت فرمائے اللہ آج بھی ہماری سرخدوں کی ہمارے مالوں کی ہماری مادنیات کی ہماری جہری طاقت کی اور ہمارے اسلام کی ہمارے قرآن کی ایسے اس ریاست میں حفاظت فرمائے یہ ابو جغل تھا جس کے لئے آپ نے فرمایا تھا فیراؤن حازل امہ اب وہ جو چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے معوز اور معوز تھے جو مبازرت سے واپس بھلا لئے گئے اب دل میں لکن تھی کوئی بڑا کام کرنے کی وہ جو علامہ اقبال فرماتے نگہ بلند یہ مومن کی صفت ہے ہائی اچیورز ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جو اپنے ٹارگٹ اور اپنے گول اونچے رکھتے اب یہ پریشان بس مچھل کے کہتے نہیں چچا جان بس آپ ہمیں بتائیں تو چچا نشان دہی کرتے کہ وہ جو اعلا عربی نسل کا اونچ سفید گھوڑا ہے اس پہ جو شخص بیٹھا ہو ہے اب اب چچا چھوڑتے ہیں لپکتے بجلی کی طرح اس کی طرف جاتے یہ وہ لوگ تھے یہ وہ سلم کے تقاضے سمجھاتی تھی یہ نبی کی دین کی حفاظت کی انداز سمجھاتی تھی اپنے بچوں کو اور پھر ان ماں نے تو اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دی تھی یہ تصور سمجھا دیا تھا کہ محمد کی ذات اور ان کے دین کی حفاظت میں کوئی بڑی مشکل سے مشکل رکاوٹ آجائنا تو اس رکاوٹ کو اپنے راستے کی رکاوٹ بننے نہ دینا اس رکاوٹ کو کھاڑ کے پھینک دینا یہ گھٹی میں ڈالا گیا تھا اور یہ لوریاں دے کر ماں نے سلایا تھا ان بچوں کو سوچے فرقت رویہ فرقت ترجیح ہاتھ اب دیکھنے ابو جہل کا پتہ چل جاتا بجلی کی طرح اس کی طرف جاتے اور چھوٹے چھوٹے وہ اتنا بڑا سا اوپر گھوڑے کے سوارے کیا کر سکتے تھے اس کی ٹانگوں سے لپٹ جاتے اس کو کھینچنا شروع کر دیتے ظاہر ہے سپہ سلار دشمن نے بھی چھوڑ تو نہیں دینا تھا اب جب اس کو کھینچ آت ہی کرنے کی کوشش کر رہے تو محافظ ابو جہل کے آتے اور اگوار کرتے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاز کی جو بازو ہے وہ ایک بازو کٹ جاتی ہے اور لٹکنے لگتی ہے اور بہت زخمی ہو جاتے ہیں اور اب جب دونوں بھائی پھر بھی اس کے باوجود لگے ہیں چھوڑنی رہے کوشش کر رہے کہ کسی طرح نہ اس کو گھوڑے سے گرا کے زخمی کریں اور یہ بازو حضرت معاز نے دیکھا کہ یہ بازو جو ہے میرے کام میں رکاوٹ بن رہی ہے وہ بازو ایسے جیسے پوری بازو کٹی وی اور سکن کا ٹائگ لگا وی اور بازو سائیڈ پہ گھوم رہی ہے اور یہ رکاوٹ بن رہی تھی حضرت معاز نے کیا کیا جسٹ امیجن اپنا وہ لٹکتا ہوا ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بازو کو کھاڑ کے پھینک دیا یہ ماؤں کی تربیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی سرکوبی کے لئے اسلام کی حفاظت کے لئے اگر تمہارے اپنے جسم کا خصہ بھی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو رکاوٹ نہ بننے دینا جسم کے اس بازو کو کھاڑ کے پھینک دیا حضرت معاز تو زخمی ہوئے زمین میں جب تڑپ رہا تھا تو پھر فائنل سٹراؤ جو ہے وہ کس کا تھا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل زمین پر زخمی حالت میں تڑپ رہا ہے تو انہوں نے تلوار اٹھائی اور دیکھیں اس کا تقبر وہ کہتے نا رسی جل گئی لیکن بل نہ گیا اس وقت جب حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ نے اپنی تلوار اٹھائی اس کو ہلاک کرنے کے لئے تو ابو جہل نے اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ افسوس مجھ پر کہ میں چرواہوں کے دو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں ہلاک کیا گیا اور دیکھو اب تم جب میری گردن کو کٹ پتہ چل گیا تھا میری گردن کٹ نیچے سے کٹ جب لوگ میری سری یعنی کھوپڑی دیکھیں گے سردار قریش کی گردن بڑی لمبی تھی جو گردن کا تقبر اور سریع ابھی تک نہیں گیا تھا یہ وہ تقبر تھا جس تھا لیکن پڑے لکھے ہونے کے باوجود اسے ایمان نہیں ملا تھا دو دفعہ اس نے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کی تلابت سنی تھی شب محراج پر جب آپ تشریف لائیں تو حضرت امہانی کو واقعہ سنانے کے بعد ایمان نبی صلی اللہ فرم اور ادھر آجزی کا یہ حال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کے سامنے فیرون کا سر جو ہے وہ رکھا گیا تھا تو آپ نے اللہ کا شکر کیا تھا اور آپ نے اللہ کے کرم کا اطراف کیا تھا اور آجزی کے ساتھ جھک گئے تھے کتنا خوبصورت یہ پورے کا پورا قربانیوں کا اور کتنی شہادتوں کا اور کیسی بہترین جرتوں کا مارک کیا کہ ان لوگوں کا کہتے ہیں ان کے تو ہتھیار جو بھی تاریخی بن گئے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اللہ ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی ایک برچی تھی اور ایک دشمن تھا اس نے پسند آئی تھی کہ آپ نے یہ نیزہ اپنے پاس رکھ لیا تھا اور آپ نے اس کا نام انزہ رکھ دیا اور پھر یہ پہلے حضرت زبیر بن عوام کے پاس پھر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پاس انزہ اس پورے کے میدان جنگ میں جو اسلے اور ہتھیارت وہ بھی تاریخی بن گئے اور یہ انزہ اگر آپ شاید یاد ہو تو جب پاکستان نے اپنا جو نیوکلئر ہم نے پہلا ایکسپیرمنٹ کیا تھا اور ہم نے پہلا نیوکلئر میزائل جب لانچ کیا تھا تو اس کا نام ہم نے انزہ میزائل رکھا تھا اور پھر ٹوٹ گئی ہے راوی کہتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاک پکڑی اور وہ حضرت اقاشا کو دے دی اور جب ان کے ہاتھ میں آئی تو مزانہ طریقے سے وہ تلوار بن گئی پھر حضرت عمر بن حمام کا واقعہ آتا کہ وہ بیٹھے وے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور آپ قرآن کی آیات سورہ لمران کی آیت جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے ساری مغفرات مررب و جنات نرز سماوات و لدعیدت للمتقین دوڑو لپکو اللہ کی بخشش کی طرف اللہ کی جنت کی طرف جو زمین اور آسمان سے زیادہ وسیعہ جو متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے حضرت عمیر نے سنا تو وہ کہہ رہے تھے سبحان اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کیوں واہ کر رہے ہیں حضرت عمیر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس خواہش اور امیز پہ شاید میں بھی اس وسیع جنت میں داخل ہو جاؤ آپ نے فرمایا عمیر میں گوائی دیتا ہوں کہ تم جنت ہوں ان کے ہاتھ میں خجوریں تھی اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خجوریں وہیں پہ رکھیں اور بھاگے میدان جنگ میں تو ساتھی نے کہا خجوریں تو کہا جاؤ مطلب اتنی بہادری اتنی جرت اتنی شجاعت اتنا توقل اور اتنی سبر اور استقامت اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ میدان بدر میں صحابہ اکرام نے محبتوں کا پیمانہ جو خیوہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے عزیز اکارب اپنے رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبوب میں آپ کو علی مران میں بتایا تھا کہ اخت میں صحابہ اکرام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے جسم سے بھی زیادہ محبوب ہیں بدر میں انہوں نے دو ہجری میں یہ ثابت کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے عزیز و اکارب سے بھی زیادہ محبوب ہیں حضرت مصب بن عمیر جو مبلغ مدینہ وہ جو مکہ کا شہزادہ ہجرت کر کے مبلغ بن کے مدینہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہوں نے مدینہ میں جمعہ پڑھانے کا ان کو شرف حاصل ہوا تھا یہ مجاخد بن کے بدر میں بھی ہیں اور انہوں نے پہلے اپنے ایک بھائی جو مشرکوں کے ساتھ میدان جنگ میں قتال کے لئے آئے ایک بھائی کو ہلاک کیا اور دوسرا بھائی جو اس کو ایک مسلمان نے قیدی بنا کے اس کو قید کر کے باندھا ہوا تھا حضرت مصب جب مہا سے گزرے تو آپ نے اس مسلمان بھائی کو مخاطب کر کہا کہ دیکھ اس کو مضبوطی سے باندھنا اس کو اپنے بھائی کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ جو بھائی ہے اس کو مضبوطی سے باندھنا کہیں بھاگ نہ جائے اور دیکھ یہ کہیں بھاگ نہ نہ پائی کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے وہ بہت سا مال فدیہ میں دیکھ تو مطلب اس نے حیران ہو کہ کہ آج یہ میری بنسبت تمہارا زیادہ بھائی ہے پھر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ جن کا واقعہ ہم نے عہد میں پڑھا تھا نبی صلی اللہ کی وہ قڑیہ نکالنے کیلئے رخصار مبارک والی اپنے دو دان شہید کیے تھے غزبہ بدر میں ان کا واقعہ آتا ہے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرانہ بڑی جورت سے میدان جنگ میں جنگ کر رہے تھے اور جس طرف جاتے تھے وہ دشمنوں کی صفوں کی صفے چیرتے اور کٹتے چلے دوسری طرف گئے وہ ہی کتال اور جنگ جاری ہے لیکن آگے تھوڑی دیر کے بعد گئے تو پھر وہ شخص کھڑا تھا پھر اپنی دریکشن بدلی اور اپنا سمت چینج کر دوسری طرف چلے گئے تیسری دفعہ جب گئے اور پھر وہ شخص سامنے تھا یعنی میں جہاں جا رہا ہوں جس سمت میں جا رہا ہوں یہ دشمنوں کے مقابلے اور دشمنوں کے خلاف جنگ میں یہ شخص رکاوٹ بنتا ہی چلا جا رہے میں نے ایک دفعہ وائیڈ کیا دو دفعہ وائیڈ کیا ہر دفعہ اب یہی میرے پاؤں کی زنجیر اور میرے راستے کی رکاوٹ بن جائے گا اور مجھے دشمنوں کے ساتھ جنگ پر روک دے گا وہ جو مسلمانوں کی گردنیں کاٹنے نے آئے ہیں ان کے خلاف جنگ سے یہ شخص رکاوٹ بن جائے گا اب کیا کیا تلوار اٹھائی اور زور سے ماری اور وہ شخص ایسے ہلاک ہوا کہ آدھا جسم ایک طرف ورادہ جسم ایک طرف یہ کون تھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا اپنا باپ تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اپنے مامو کے ساتھ حضرت عثمان عمر نے بھی اپنے عزیز و عقارب کے ساتھ بہت جررت بہت محبت بہت بہترین محبت کا پیمانہ اللہ نے یہ ساری جان ساری اور یہ سارے وفا کا پیکر جب دیکھا تو پھر سورج بھی معاون ہوا ہوا بھی معاون ہوئی زمین اور بارش بھی معاون ہوئی فرشتے بھی معاون ہوئے اللہ نے ایسے جیسے جنگ ٹیک آور کر لی اور تین سو تیرہ نفوس کو اللہ سبحانہ تعالی نے سترہ رمضان المبارک میں زبردست کامیابی اور زبردست فتح دی یوم الفرقان جس نے مبالغے کی خط تق حق و باطل کے پیمانوں کے درمیان فرق کر دیا تھا ساری کی سارے جزیرہ تل عرب کو ظاہر کر دیا تھا کہ حق پر گروہ کون سے باطل والا ستر کہتی بہت زبردست فتح ان ستر کہتی صرف دو ان کو خلاق کیا گیا تھا اقبہ بن نبی محید اور نظر بن حارس وہ جو لاحول حدیث خرید کے لوگوں کو ناچ گانا اور ان چیزوں میں کس کہانیوں میں ڈال کے لوگوں کو اللہ کے نبی پاس جانے سے روک دیتا جو غزوہ بدر کی رودات سے ملتا ہے کہ گروہوں کی نفریاں گروہوں کی طاقتیں ان کے اسلے ان کے ہتھیار ان کی تعدادیں امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کے رویے امپورٹنٹ جب کوئی مسلمانوں کا گروہ کیا کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے پورے سبر اور استقامت سے جم اور ڈٹ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ان اللہ ہم آس سابرین فتح اور نصت ان کے قدم جونتی ہے اور فتح اور نصت ان کے شامل خال ہوتی ہے رویے امپورٹنٹ ہیں طاقت اور نفری صرف امپورٹنٹ نہیں روتار سنانے کے بعد آپ کے ساتھ یہ بہت ہی پیارے سے الفاظ ہیں شانام اسلام میں حفیظ جالندری لکھتے ہیں یہ بدر کے حوالے سے ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی بے باطن روزہ داروں کی بظاہر فاق مست کی نہ ان کے پاس خیمے تھے نہ سامان رسد کوئی نہ ان کی پشت فقط خاموش تسکین تھی فقط پرجوش تقبیریں کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا خدا واحد نبی صادق یہی ایمان تھا ان کا بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیات قرآن کو بظاہر چند دن کے روکنے آئے تھے طوفہ کو انہی کے نور سے ہر سو اجالہ ہونے والا تھا انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا بہت خوبصورت روداد ہے یہ شانام اسلام اسلامی تاریخ کی اللہ ہمیں اس کو سمجھنے اور پڑھنے کی بھی ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی بہترین موقع دے اصل بات یہ یہ ہے کہ وہ محول پیدا کرنا ضروری ہے جو کہا گیا نا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ ہو سکتا ہے وہ رویہ وہ انداز وہ ساری جرتیں وہ اتاتیں وہ توقع اور سبر اور استقامت پیدا کرنی ضروری ہے اب اس پس منظر کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ضرور سمجھ بھی آئے گی اور آسان بھی ہوگا اللہ فرما رہے یاد کرو وہ موقع کہ جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا دو گروہوں میں سے ایک تمہیں کونسا ہے شمال کی طرف سے ابو جہل اور جنوب میں ابو سفیان تمہیں مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ کمزور گروہ کون ساتھ جارتی کافلہ کیونکہ مال بھی زیادہ ملنا تو محاسف بھی تیس چالیس تھے مگر اللہ کا ارادہ تھا کہ اپنے ارشادات سے حق کو حق کر دکھائے اور قافروں کی جڑکار دے تا کہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل ہو رہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناغوار اور وہ موقع جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے کہاں عریش میں جواب مدد آپ کے نمازیں پڑی تھی اور تم سے شیطان کی ڈالی بین اجازت یہ مایوس اور ناؤمید کر رہا تھا اور تمہاری حمد بند آئے کہ اللہ کے بارش پر اثر رحمت بھی شامل حال ہے اور اس کے ذریعے تمہارے قدم جماع دے وہ لیتی لی زمین اور وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارہ کر رہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو اور میں کافروں کے دلوں میں روپ ڈالتا ہوں پس پس تم کیا کرو تم ان کی گردنوں پر ضرب لگاؤ اور جوڑ جوڑ پر چھوٹ لگاؤ یہ آیت پڑھ کے بلکل ٹیک اوور کر لی اللہ نے جنگ ٹیک اوور کر لی اور اللہ نے فرشتوں کے ساتھ پارٹی بنا کے اس جنگ کو جیتنا جو ہے نا وہ اپنے ذمہ اور فرشتوں کے ذمہ لگا لی اللہ نے کہا کہ یہ یہ ہے تم لوگوں کی سزا اب اس کا مزہ چکھو اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے دوزخ ہے اے ایمان لانے والوں جب تم ایک لشکر کی صورت میں کافروں سے دو چار ہو تو مقابلے میں پیٹ نہ پیرو یعنی بدر کی رودات دیکھ لیا تم جیسے بھی ہو میدان جنگ سے پیٹ نہ پیٹ نہ دشمن کے آگے سے بھاگ نہ جانا حدیث پہ آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موبقات سات بڑے بڑے خلاق ہونے والے گناہوں میں جہاں شرک جہاں جادو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر متومت لگانا یہ تیم کا مال کھانا وہاں پر ایک عمل کون سا ہے میدان جنگ سے پیٹ پھیر جانا اللہ نے کہا اب یہ رودات بدرگی دیکھنے کے بعد آئندہ کبھی بھی مقابلے میں پیٹ پھیر جس نے ایسے موقع پر پیٹ پھیری اللہ یہ کہ جنگی چال کے طور پر یعنی کوئی ملیٹری ٹیکٹکس ہے کہ تم ریٹ کر پیچھے سے دوسری طرف سے حملہ کرنا چاہتے ہو یا کسی دوسرے فوج سے جان ملنے کیلئے کہ پیچھے ہوگے کمک آئے گی اور پھر بڑی بھاری طریقے سے حملہ کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ کے غزب میں گھر جائے گوس کر ٹھکانہ جہانم مگر وہ بہت بری جائے باز کشت ہے حقیقت ہے کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا اور مومنوں کے جو ہاتھ اس کام میں استعمال ہوئے تھے وہ تو اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک ہوا تھا کہ جب دسمن نے حملہ آور ہوا تھا تو نبی نے زمین سے مٹی ریت کی ایک مٹھی اٹھائی تھی اور آپ نے مٹھی میں سے ریت پھینکی اور آپ نے ساتھ ہی فرمایا شہط اللہ ان کے چیڑے بگڑ جائیں اور ہوا جو ہے وہ موافق ہوئی تھی اور ریت ساری جا رہے کہ مسلمانوں کا چھوٹا سا لشکر جب ان کے ستر کو ہلاک اور ستر کو قیدی کر کے یا مٹھیاں پھینک کے فتح ان کو ملی تو امکان تھا کہ کچھ تھوڑا سا تقبر اور گھمند آ جائے اور اپنے زور بازو پر اعتماد ہو جائے تو اس چیز کے امکان کے آتے ہی اللہ نے کہہ دیا کہ یہ تمہارا کمال نہیں تھا یہ مدد اللہ کی تھی اور تمہارے سپورٹیو اور تمہارے اسسسٹنگ جو ہیں وہ معاملات اور وسائل اور اسباب بنائے تاکہ آجزی رہے کہ کامیابی پر بھی آجزی رہے انکساری رہے اور ذکر اور شکر رہے یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہے اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو کمزور کرنے والا ان کافروں سے کہہ دو اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو فیصلہ تو تمہارے سامنے آگئے اب باز آجو باز آجو تو تمہارے لئے بہتر ہے ورنہ پلٹ کے اگر اسی ہماقت کا عادہ کریں گے تو ہم بھی اسی سزا کا عادہ کریں گے اور تمہاری جمعیت کا وہ کتنی زیادہ ہو تمہارے کام نہیں آسکے گی اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اے ایمان لانے والو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ وآلہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو حکم سننے کے بعد اسے سرتابی نہ کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام ہی نہیں لیتے اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھلائی ہے تو اللہ ان کو ضرور سنوا دیتا لیکن بھلائی کے بغیر اگر ان کو سنواتا تو وہ بے روحی کے ذات نو پھیر جاتے ایمان لانے والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبائک کو جب رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی اور جان رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان ہائل ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گی بچو اس فتنے سے جس کی شامس مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیے ہوں اور جان رکھو اللہ سخت سزا دینے والا ہے یاد کرو وہ جب تمہیں جائے پناہ دی کونسی جائے پناہ مدینہ کی بستی اور یہ واقعہ بلکل ہم برے صغیر کے مسلمانوں کے ساتھ بھی تو یہی ساری سیچویشن فٹ ہوتی ہم تھے ہم رہتے تھے کہ شاید ہندو اور سکھ اور انگریز ہمیں خلاق نہ کر دیں اللہ نے ہمیں پاکستان کا زمین کا خطہ دے دیا اپنی محدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے تمہیں اچھا رزق دیا شاید ہی تم شکر گزار بنو اے ایمان لانے والوں جانتے بوشتے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں غداری کے مرتقب نہ ہو جاؤ اور جان رکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو حقیقت میں سامان آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس عجر دینے کے لئے بہت کچھ ہے اے ایمان لانے والوں اگر تم تقویٰ کروگے انتتقو اللہ دشمن کا نہیں طاقتوں کا نہیں بھاری کافروں کا نہیں اگر تم اللہ کا تقویٰ کروگے تو تمہیں کیا ملے گا اللہ سے ڈروگے اس کے حساب کتاب پوچھ گیش اس کے سامنے حاضر ہونے سے ڈروگے تو تمہیں کیا ملے گا اللہ تمہارے لئے فرقان بنا دے گا تمہیں ایک قصوٹی فراہم کر دے گا جس قصوٹی کی بنیاد پر تمہیں حق باطل نیکی گناہ حلال حرام کھل کے سامنے آنے لگے تو گویا جس دل میں تقوی ہوتا ہے اسے حلال اور حرام کے فرق میں اس کے درمیان فرق کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا اس کو نیکی اور گناہ کا کونسپٹ رب پسند رب نا پسند نکھر کے سامنے آ جاتا دوسری بات وہ کیا کرے گا متقی کے لئے وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تیسری یہ دیکھا اپنے تقوی کے سمرات اور تقوی کی برقات اور فیوز کہ اللہ فرقان دے دے گا حق اور باطل سمجھ آنے لگے گا گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور برائیاں اللہ دور کر دے گا اللہ ہم آتی نفسی تقوی وہ وہ بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ منکرین حق تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے یہ کیا تھا کہ جب نبی مدینہ میں دعوت اور تبلیغ کر رہے تھے اسلام پھیلتا چلا جا رہا تھا تو یہ وہ دھاوا بول گے اگدم سے ان کو رہا کر لے جائیں دوسری آپشن قتل کرنے ساتھ ہی نگیشن آگئی قتل کیسے کروگے وہ تو خون بہا تم سے مانگیں گے تیسری بات جلا وطن کرنے ساتھ ہی نگیشن آگئی جلا وطن یہ مکہ مکہ میں تمہارے ناک کے نیچے چالے چل رہے تھے اللہ اپنی چال چل رہا تھا اور اللہ سب سے بہترین چال چل چلنے والے جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی تھی تو کہتے تھے ہاں سن لیا ہم نے ہم چاہیں تو ایسی باتیں ہم بھی بنا سکتے یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جو پہلے سے لوگ کہتے چلے آ رہے اور وہ بات بھی یاد ہے جو انہوں نے کہی تھی خدا اگر یہ واقعی حق ہے اور تیری طرف سے ہے تو تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا یہ بات اور ابھی جو پچھلی بات تھی جہاں اللہ نے فرمایا تھا کہ تم نے اللہ سے فیصلہ مانگ تو لو فیصلہ آ گیا ہے یہ اصل میں کچھ ایسا ہوا تھا کہ جب ابو جہل اور مشکین مکہ کا لشکر مکہ سے مدینہ کی طرف حملہ آرائی کے لیے نکل رہا تھا تو اس نکلنے سے پہلے ابو جہل نے اور اس کے کچھ سرداروں ساتھیوں نے خانہ کعبہ کے غلاف اور اس کو پکڑ پکڑ کے خانہ کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر اس کے غلاف وں کو پکڑ پکڑ کے اللہ کو پکار تھا کیونکہ اللہ کو مانتے تو تھے نا تین سو ساٹھ بت بنا رکھے تھے لیکن اللہ کو مانتے تھے رب قعبہ کہتے تھے رب اقبر کہتے تھے تو انہوں نے اللہ کو پکار پکار کہا تھا کہ اللہ دیکھ ہم دونوں گروہوں میں سے جو حق پر اینا اس کو فتح دے دینا میں آپ کو بتاؤ اصل میں بات کیا تھی یہ جو سارے کے سارے مشرقین مکہ ابو جہل اس وقت تک ابو سفیان یہ سارے کے سارے سردار جو نبی کو نئی مان رہے تھے اور یہ جو ساری عقوبت رسانی اور یہ جنگیں کرتے تھے یہ کوئی گناہ کا کام سمجھ گئی یا ظلم اور زیادتی سمجھ گئی نہیں یہ بلکہ شیطان نے ان کو نیکی سمجھ کے کروارا تھا یہ نیکی سمجھ کے کرتے تھے کیا نیکی کا تصور تھا یہ سمجھ تھے کہ ہمارا دین دین ابراہیمی ہے اور وہی ہمارے آباؤ اجداد کا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آبائی دین سے مرتد ہو گئے ہیں اور نعوذ بللہ لوگوں کو کر رہے ہیں اور دین ابراہیمی کے اندر نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ اپنا دینی فریضہ اور اپنی دینی حمیت کے تحت نبی کی مخالفت کر رہے تھے اور اپنے سارے کام کو یہ جسٹیفائی کرتے تھے یہ ہے شیطان کی چالیں کہ آپ دیکھ لیجئے ایسے گروس لی غلط کام کو بھی شگر کوٹڈ بنا اللہ نے فرمایا کہ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہیں تھا جب تو ان کے درمیان موجود تھا اور اللہ کا یہ قائدہ ہے کہ لوگ اس تخبار کر رہے ہیں اور وہ ان کو عذاب دے لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے گا جب کہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیت میں آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ بستیوں کے اوپر نبیوں کی قوموں کے اوپر عذاب کا اپنا ایک قائدہ اور ایک دستور اور سنت بتا رہے ہیں یہ دستور اور قائدہ کیا ہے کہ اللہ ماننے والے مومن اس بستی کے اندر بوجود ہم نے کل سورہ عراف میں دیکھا نا کہ جب بھی ان پانچ عذاب رسیدہ بستیوں کے اوپر عذاب آیا تو کب آیا تھا حضرت لوت علیہ السلام پر پکیوی میٹی کے کھنگر برسائے گئے تھے جب حضرت لوت رات نکل گئے سارے نبی اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جاتے تھے تو بعد میں قوموں کو عذاب دیا جاتا تھا ایک تو یہ پہلی سنت ہے اور دوسری سنت یہ کہ اللہ کا یہ بھی قائدہ ہے کہ جب اس قوم کے لوگ جب تک استغفار یعنی اپنی گناہوں کا محاسبہ کر کے اطراف کر کے نبیوں کا سلسلہ تو منقطع ہو چک ہے اب خاتم نبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی تو کوئی آئے گا نہیں اور نہ ہے تو لہذا وہ پہلی سنت تو اب نہیں ہوگی اب دوسری سنت ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس بڑے نیست و نابود کرنے والے عذاب سے امیاں اپنی کتائیاں اپنی بدہدیاں اپنے فسق اپنے فجور اپنے نافرمانی اپنے حدود سے توجہہ اس قرآن کو آئین دستور نظام خیات اور حکومت نہ بنانے کی کمی ان تمام چیزوں کا محاسبہ کر کے استغفار کر کے رب کی طرف پلٹنیں گے تو انشاءاللہ جب بستی کے اندر کچھ استغفار کرنے والے افراد ہوں گے اصلاح کرنے والا ایک انصر اور طولہ ہوگا تو اللہ اس بستی کو نیستو نابود کرنے والے عذاب سے ضرور ہی بچال اللہ ہمیں وہ حق پر اس طولہ بنا دیں اللہ ہمیں من حیصل قوم استغفار کرنے کی توفیق قطع فرما اللہ مغفر لنا والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات لیکن اب کیوں نہ عذاب دے یعنی جب نبی صلی اللہ صلی اللہ حجرت کر گئے مدینہ تشریف لے گئے تب کیوں نہ عذاب نازل کرے جب مسجد حرام کا راستہ بھی روک رہے ابھی تو حالی میں انہوں نے سعید بن ماز کا راستہ روکا تھا حالان کہ اس مسجد کے جائز متولی بھی نہیں ہے اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقویٰ ہو سکتے مگر اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے بیت اللہ کے پاس ان لوگوں کی نماز کیا ہوتی ہے بس سیٹیاں بجاتے ہیں تالیاں پیٹتے پس اب لو اس عذاب کا مزہ چکھو اس انکار حق کی پاداش میں جو تم کرتے تھے جن لوگوں نے حق کو ماننے سے دے والی ہیں ان کافروں سے کہو اب بھی باز آ جائیں جو کچھ پہلے ہو چکا ان سے درگزر کر لیا جائے گا لیکن اگر یہ پچھلی روش کا عادہ کریں گے گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے اے ایمان لانے والو ان فتنہ باقی نہ رہے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اسلام میں جنگ اور قتال کا مقصد اپنی سرخدوں کی وسط کسی دوسرے کے آئل اور مائن فیلڈز کے اوپر قبضہ تجارتی شہراہوں اور تجارتی سی پورٹس کے اوپر قبضہ مقصد نہیں ہے مقصد فتنے کا اور فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لئے ہو جائے پھر اگر وہ فتنے سے رکھ جائیں تو ان کے عمال کا دیکھنے والا اللہ ہے اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو اللہ تمہارا سر پرست ہے اور وہ بہترین حامی مددگار اور تمہیں معلوم کو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا پیچھے مال غنیمت کا سب سوال آیا تھا تو اللہ نے فرما دیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تم اللہ کا تقویٰ کرو آپس کے رشتے ناتو کو درست کرو اور اللہ آخرت کی فکر کرو اب یہاں پر مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا پانچ ہمہ حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتداروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لئے بوٹی یا مال غنیمت میں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نکالا جاتا ہے اللہ کا جو آدھا اللہ کا حصہ معاشر کے جو غریب مسکین محتاج فقیر حاجت مندوں کو دے دیا جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بٹا پانچ میں سے جو آدھا حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ آپ کے اہل خانہ کو دے دیا جاتا تھا کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہما وقت دین کے کام میں جہاد میں تبلیغ میں اشات میں حفاظت میں نفاظ میں ان چیزوں میں اتنے مصروف تھے کہ آپ کے پاس اپنی فکر معاشر اور اپنی روٹی روزی کمانے کا کوئی وقت نہیں تھا تو اس لیے ازواج متحرات کے نان نفکے کے لیے یہ مال غنیمت میں سے ایک بٹا پانچ حصہ ازواج متحرات کو دیا جاتا تھا اور اس سے زیادہ جو تھا اگر کچھ بچ جاتا تھا تو نبی کے غریب مسکین موتاج رشتہ داروں کو دیا جاتا تھا اور جو چار بٹا پانچ حصہ ہے اس کی انوالمنٹ زیادہ ہوتی تھی اس نے زیادہ حصہ ڈالا ہوتا تھا تو اس کو تین گناہ حصہ دیا جاتا تھا لیکن وہ مجاہ جو اپنی سواری یا اس لیے نہیں لے جاتا تھا اللہ نے فرمایا یہ کیا ہے اگر تم اللہ پر ایمان لاتی اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کے مدبیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی دی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو اللہ ہر جیز پر کادر یاد کرو جبکہ تم بادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑھاؤ ڈالے وے تھے اور کافلہ تمہارے نیچے سے ساحل اور ابو جہل کے لشکر کی جو مدبیر اور آمنہ سامنا ہوا لیکن جو پیش آیا وہ اس لئے تھا کہ جس بات پر اللہ فیصلہ کر چکا تھا اللہ کا فیصلہ کیا تھا اللہ جس بات کا فیصلہ کر چکا ہے اسے ظہور میں لے آئے تاکہ جسے حلاق ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ حلاق ہو اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم تھا کہ جن لوگوں نے اپنی زد اور ٹھٹائی کی بنیاد پر ایمان نہیں لانا نامشکین میں سے وہ سارے ستر حلاق ہو گئے تھے جو تھوڑا کر کے دکھا نبی صلی اللہ جنگ ہو جائے اور کوئی لشکر واپس نہ یاد کرو جب مقابلے کے وقت بھی اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمن کو تھوڑا کر دکھا گیا رات کو خواب میں تھوڑا کیا اور پھر جب ایکچلی لشکر آیا اور اتنا بڑا ہزار کبوجیل کا لشکر تھا تو امکان تھا کہ مسلمان پھر پریشان ہو جائیں گے پھر مسلمانوں کو حقیقی طور پر تھوڑا کر کے دکھایا گیا تاکہ مسلمان ثابت قدم رہے اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم پیش کر دکھا گیا اللہ نے مشرقین کو بھی مسلمانوں کا لشکر تھوڑا کر دکھا یہ کیوں ضروری تھا وہ تو پہلے ہی ہزار تھے مسلمانوں کی تو پہلے تین سو تیرہ کی چھوٹی سی بٹی بھر پونچی تھی ان کو مزید تھوڑا کر کے دکھانا کیوں ضروری تھا میں آپ بتاؤ ایک شرق جو ہے وہ انسان کو بڑے بزدل کر دیتی اور بڑے ڈرپوک بنا دیتا یہ جو مشرق مکہ تھے اور ہر دور کے مشرق ہمارے ہندوستانی امسائیں یہ بڑے ڈرپوک ہیں یہ بڑے بزدل ہیں یہ مشرق بیسکلی بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک تھے اللہ کو پتا تھا کہ اگر یہ تین سو تیرہ گو بھی دیکھیں گے تو ان تیرہ تیرہ نفوس سرفروشوں کو دیکھ کر بھی یہ ڈر جائیں اللہ اصل میں چاہتا تھا کہ نہ مسلمان واپس پلٹے نہ ابو جہل کا لشکر واپس پلٹے اللہ انشور کر رہے سارے حالات اور اسباب کے ساتھ کیونکہ ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور اللہ جو چاہتے اور باطل پر گروہ کون سا ہے اور اللہ کیسے باطل پر زرب لگاتا یہی تو ثابت کرنا اس یوم الفرکان سے مقصد ان کی نگاہوں میں تمہیں کم پیش کر دکھایا گیا کیوں تاکہ جو بات ہونی ہے اللہ اسے ظہور میں لے آئے اور آخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع سے کیا کرنا ثابت قدم رہنا اور ثابت قدم کیسے رہنا اللہ کو کسر سے یاد کرنا توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی مسلمانوں کا اسلح ذکر اور اس کا ہتھیار دعا تو کہا جا رہا ہے کہ آگے کوئی بڑا چھوٹا جیسے بھی لشکر ہو تم نے جمع رہنے ڈٹے رہنے اور پھر کیا کرنے اپنے اسطح ہتھیار دعا اور ذکر کو شامل رکھنے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ عظم کی اطحات کرو آپ پس میں نہ جھگڑنے لگنا اگر خانہ جنگی کرنے لگو گے فرقہ واریت کی ہواوں کوش لوگ بڑھانے لگو گے تو تم تو اندر سے کمزور ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو یقیناً اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ اور ایک اور کام کیا کرنا ان لوگوں کے رنگ دھنگ بھی اختیار نہ کرنا جو اپنے گھروں سے ترات ترات لوگوں کو اپنی شان دکھات نکل جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کی گریب سے بائی تو گویا مستقبل کا علای عمل بھی دکھایا گیا اور اللہ نے کہا کہ آپ پس میں کمزوری بھی پیتانا کرنا وہن پیتانا کر لینا وہن کے حوالے سے وہ حدیث ہے نا کہ آپ نے نے علامات قیامت میں ایک پیشن گوئی دی آپ نے فرمایا کہ ان قریب غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ آئیں گی ان قریب غیر مسلم قوم میں خنود یہود نصارہ ان قریب غیر مسلم قوم میں تم پر چڑھ آئیں گی اور ایک دوسرے کو تم پر حملے کی دعوت دیں گی بلکل ویسے جیسے چونے وے دستر خان پر کھانے کی دعوت دی جات آپ نے کیا قیفیت بتائی کہ مسلمانوں کے اوپر دشمن قوم میں آئیں گی اور ایک دوسرے کو کہیں گی آؤ آجا آجا تم بھی مسلمانوں پر حملہ کرو گو یا مسلمان جو نا ان کے دشمنوں کا گویا لقمہ اتر اور ایزی پری بن جائیں جب آپ نے یہ قیفیت اور حالت بتائی تو صحابہ نے فورا نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دور میں ہم بہت تھوڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا یہ حال ہوگا آپ نے فرمایا نہیں تم بہت کسیر جو تنکے وغیرہ دریاؤں کی لیروں کے اوپر پانی کے تیرتے تم خصو خاشاک کی طرح ہلکے ہو جاؤ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہوگی آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیتا ہو جائے گا اور پھر آپ نے بتایا وہن کیا ہے حب دنیا کراہت الموت دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں سما جائے گی اور موت کی کراہت یعنی شہادت کا شوق تمہارے دلوں سے جاتا رہے گا اور اس کی وجہ سے وہ دشمن تم پر غالب ہو جائے گی ذرا خیال کرو اس وقت کا کہ جب شیطان نے ان لوگوں کے کرتوت ان کی نگاہوں میں خوش نمہ بنا کر دکھائے تھے اور ان سے کہا تھا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ یہ کس نے کہا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان سرقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا یہ ایک قبیلہ تھا سردار سرقہ بن مالک کا بھیس بدل کے شیطان ابو جہل کے پاس آیا تھا اور اس کو باق کیا تھا کہ تمہیں مسلمان بہت تھوڑے ہیں اور تم پر غالب نہیں آئیں گے اور ساتھ شیطان نے سرقہ بن مالک کی شکل میں آکر ابو جہل کو اپنی مدد تا وعدہ بھی کیا اصل میں غزوہ بدر کے میدان میں شیطان بھی کیا چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے اس لئے ابو جہل کو مضبوط کرنے کیلئے اصل میں شیطان اس لئے چاہ رہا تھا کہ جنگ ہو جائے کہ اس کا خیال تھا کہ کافر تو بہت زیادہ ہیں اور ابو جہل کا لشکر تو بہت دو چند ہے اور مسلمان بڑے تھوڑے ہیں اور شیطان انشور کرنا چاہتا تھا کہ کہ جنگ ہو اور مسلمان جو ہیں وہ کٹ جائیں ختم ہو جائیں اور ملیہ میٹ ہو جائے سارے دین تو وہ اپنی جال اپنی ذہن کے حیبالے سے چل رہا تھا اور ویسے بھی آپ کے بت ہے کہ شیطان کا طریقہ کیا ہوتا فتنہ فساد کرنا اور بھوس میں جنگی ڈالنا اور لڑائی کروانا اور جلدی پہ تیل ڈالنا یہ تو ہمیشہ شیطان سرگرمی ہے اچھا جناب اس نے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا اور میں تمہارے ساتھ ہوں مگر جب دونوں گروہ کا آمنہ سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں دیکھ لیا شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہ جھوٹے وعدے کرتا جھوٹی امیدیں لگاتا ہے شیطان نے کہ میں تو وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے کیا دیکھ رہا تھا مجھے خدا سے ڈر لگتا ہے خدا بڑی سخت سزا دینے والا یہ تو اس وقت کہتا نا جب فائدہ کوئی نہ رہ جب کے منافقین اور جن کے دلوں کو روگ لگا وات کون سا روگ نفاق کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے خب مفتلا کی مدینہ کے جو منافق تھے وہ 313 کی نفری جب جا رہی تھی جہاد کرنے کے لیے ایک ہزار کے لشکر کے مقابلے میں یہ خالی خات مفلس سے بغیر خطیار کے جا رہے تھے تو منافق کہہ رہے تو فنیٹک یہ تو صرف پھرے ہر دور میں جہاد کرنے والوں کو فنیٹک ہی کہا گیا صرف پھرے پاگل بے وقوف احمہ کی کہا گیا یہ سنت انبیاء ہے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبت میں مبتلا کر رکھ ہے حالانکہ اگر کوئی اللہ پر وروسہ کرے تو یقینا اللہ زبردست اور دانہ ہے کاش تم ان کی حالت اس وقت دیکھ سکو جبکہ پریشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے وہ ان کے چہروں اور ان کے کونوں پر ضربیں لگاتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگ تو یہ جزا ہے جس کا سامان تم اپنے ہاتھوں مانے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا وہ قوت رکھنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اللہ اپنی اور سنت قوموں کے ساتھ بتا رہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کب بدلتا ہے جب وہ اپنے رویے بدلتی ہے کسی قوم کی خوشحالی کو بدھالی میں کب بدلتا ہے قوم خوشحال ہے لیکن اس خوشحالی کو بدھالی میں تب بدلتا ہے جب وہ اپنے رویے سے اللہ کی نافرمانی سرکشی غدود سے تجاوز اور اللہ کی آیات اور غدود کا مزاق اڑانے لگتی ہے فس کو فجور میں ڈوب جاتی ہے کفر اور نافرمانی دلدلوں میں دھستی چلی جاتی ہے تو پھر اللہ اس کی خوشحالی کو بدھالی سے بدل دیتا ہے اور اللہ کسی قوم کی بدھالی کو خوشحالی سے کب بدلتا ہے جب وہ سمیع اور بصیر ان کے اندر محاسبے اور استغفار اسلاح اور توبہ کا رویہ دیکھتا ہے تو پھر ان کی بدھالی کو خوشحالی میں بدل دیتا ہے آج کے دور کے لیے سہول یاد رکھئے کہ یہ بدھالیاں کیوں ہیں یہ بہران کیوں ہیں یہ تکلیف یہ چھوٹی چھوٹی عزمائش اور عذاب کیوں ہیں یہ رویہ ہیں یہ نافرمانی آفس کو فجور ہیں یہ سرکشیاں ہیں یہ گناہ اور خرال اور خرام کی تمیز سے خٹ جانا ہے یہ خدود سے تجاف سے اور پھر یہ بدھالی خوشحالی میں کب بدلے گی یہ وبا کب ٹلے گی یہ سیلاب کب رکیں گے یہ دھماکے کب رکیں گے یہ سب کب بدلے گا وہ جو کہا گیا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو آپ اپنی خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا آج یہ بدھالی خوشحالی میں کب بدلے گی جب ہم اپنے روئی بدلیں گے تبدیلی آئے گی سوچوں میں روئیوں میں اخلاق میں معاملات میں کاروبار میں شادیوں میں بیعاہوں میں وفاتوں میں ولادتوں میں اتباع رسول میں بدل دیں اللہ ہمیں مسائل کا حل سمجھا اللہ وہ مصبت تبدیلی کی طرف پلٹنے کی توفیق اتب فرما تبدیلی کیا ہے کسی اکجائی سے بہت غلامی کر لو ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو تبدیلی کیا ہے وہ وعدہ جو کر دیا گیا کی محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ قبول کرنے پر تیار نہیں خصوصا ان میں وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا ہے پھر وہ ہر موقع پر اسے توڑ دیتے اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے پس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لوگ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ان کے حواس باغتہ ہو جائے توقع ہے کہ بدہدوں کے سنجام سے سبق لیں گے اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا پتہ چلے تو اس کے معاہدوں کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو مسلمان خیانت نہیں کرتا اور خیانت کرنے والوں سے بدہدی چوری چھپے نہیں کرتا پھر علانیہ طور پر اپنے معاہدے کو توڑنے کا علان کر کے معاملہ کرتا اللہ یقینا خائنوں کو پسند نہیں کرتا منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے جائیں گے وہ یقینا ہمیں خرا نہیں سکتے اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ تیا اور تیار بندے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں تیار رکھو بدر کی رودان سنانے کے بعد اللہ بتا رہے کہ رویہ تو ٹھیک ہے آگے سے اللہ اور اللہ کے رسول کی کی اطاعت بھی کرنا ثابت قدمی سبر سے بھی جمنا اللہ کی وعدے بھی سچے ہوں گے اللہ کی مدد بھی سابروں کے ساتھ آئے گی لیکن توقل کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ بدر کی طرح پھر ہاتھ پاؤں چھوڑ کے توقل کرو اس طفح اللہ کی مدد آئی ہے تو ترسیل کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں تو لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے دور کا اسلح ہے ہتھیار ہے اسلح اور ہتھیار کی ترسیل کے طریقے ہیں وہ ایف سکسٹین ہیں وہ ٹینکس ہیں جو بھی چیزیں ان کا بندوبست کر رکھو کیوں تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ رامے جہاد کے لئے اللہ کی رامے جو تم خوش کروگے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ ظلم ہرگز نہیں ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلی اللہ اور سلامتی کی طرف مائل تو تم بھی اس کے لئے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہ سب کچھ سننے جانے والے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو اللہ کافی ہے وہ ہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے تمہاری تائید اور مومنوں کے دل ایک دوسرے سے جوڑ دیئے کن کے آس اور مومنوں کو جنگ پر ابھار تم میں سے اگر بیس سابر ہوں گے تو دو سو پر غالب آئیں گے اگر سو غالب ہوں گے تو ان کے نینے حق میں ہزار آدمیوں پر بھاری ہوں گے انیشلی وان اس ٹو ہنڈرڈ کی ریشو بتائی گئی مسلمانوں اور کافروں کی فتح تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اللہ غالب اور حکیم ہے اچھا جناب اب یہ قیدیوں کا معاملہ اور قیدیوں کے معاملے پر ڈیبیٹ ہمیں معلوم ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں ستر جو سرگنہ سردار خلاق ہوئے تھے اور ستر قیدی ہوئے تھے اب جب یہ قیدی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے تو ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مشاورت کا قرآن کا حکم تھا آپ نے دو صاحب رائے صحابہ اکرام حضرت عمر رضی علیہ وسلم چونکہ قرآن کا حکم بھی سورہ محمد میں فدی کے حوالے سے آ چکا تھا رہائے کی لئے تو انہوں نے کہا میرا مشورہ تو یہ ہے کہ فدی مل جائے اسی پر یہاں تبصرہ کیا جارہ حضرت عمر نے اپنی مزاج کے مطابق دبنگ شخصیت جار خانہ مزاج اگریسیو ان کا ٹیمپرمنٹ انہوں نے کہا میرا مشورہ تو ان سب کی گردنیں کٹے ان سب کو خلاق کر اور کچھ حوائیات میں آتے کہ سارے جو کہ دیا یہ میرے حوالے کریں میں ان کے رشتداروں سے ان کی گردنیں کٹواتا ہوں تاکہ وہ محبتوں پر چھوڑی اور وہ اصل جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہوتی نظر ہے یہ بہت ایک اگریسیو سا مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نرم مزاج اور خلیم طبیعت اور ماف کرنے والے تو آپ نے حضرت ابو بکر کے مشورے کو پسند بھی کیا کیوں کیونکہ قرآن اور کہتے ہیں کہ اسلام دنیاوی تعلیم اور لکھنے پڑھنے کے خلاف ہے اور جب اسلام نافذ ہوگا اور یہ مولویوں کی حکومت ہوگی تو پتہ نہیں سکول کالج یونیورسٹی یا ادارے بند ہو جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا یہاں قیدیوں کا فدیہ جو ہے وہ تعلیم اور لکھنا اور فن اور خنر کے ساتھ قرآن کا علم اور حدیث کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے بہرحال یہ کچھ لوگوں کا فدیہ تھا اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ان فرماتے کہ میں کچھ دنوں کے بعد بخاری میں واقعہ آتا ہے میں نے بھی صلی اللہ تعلیم کی رائے کو زیادہ بہتر سمجھا گیا تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے فائدے چاہتے تھے حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے اگر اللہ کا نوشہ پہلے نہ لکھا گیا ہوتا یعنی قیدیوں کے بدلے فدیہ لینے کی اجازت نہ لکھی گئی ہوتی تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا نا اس کی پہداش میں بڑی سزا دی جاتی پس جو کچھ مال حاصل کیا نا اب اسے کھاؤ وہ حلال اور پاک اور اللہ سے ڈرتے رخو وہ بڑا غفور الرحیم ہے قیدیوں کے فدیہ کی روداد میں سے وہ روداد بھی دہرا لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ کے داماد حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت عمر بن علیہ یہ بھی قیدیوں کی شکل میں آئے تھے انہوں نے بھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا مشکین مکہ کے ساتھ بدر میں جنگ کے لئے آئے تھے بھیجا اور وہ ہار جب نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اپنے دست مبارک میں پکڑا تو بیٹی کی بھی یاد آئی اور محبوب بیوی کی بھی یاد آئی اور آنکھوں سے آنسو پہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ 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 سے محبت کا انداز آپ نے وہ ہار اپنے دست مبارک میں پکڑا ہو ہے اور ذرا سوچ لیجئے گا عدل اور انصاف کا تقاضی اور انکساری کا انداز کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں تو سربراہ ہوں اور سپاہ سالار ہوں بس یہ واپس کر دو نہیں آپ نے سہابہ اکرام سے سب نے گری کیا یہ ہار واپس کر دیا گیا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی شہر کا فدیہ ہے وہ یہ تیپ آیا کہ حضرت زینب کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دیں گے اور بس حضرت زینب اسی سفر میں حاملہ بھی تھی اور ان کا تاقب جب اونٹنی کا کیا شکت والا دن گزرا تھا دم سے تھکاوٹ سے نین بھی آ جاتی لیکن صحابہ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ ایسا چچا جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کرتا مخالفت کر رہے دشمنوں کے ساتھ مل کے جنگ کرنے کی آ رہے ہم اپنا محاسبہ تو کریں ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں اپنے رشتہداروں کے دکھوں اور غموں کا پتہ بھی ہے ہم اس کی خبر لے بھی رہے ہیں اور ہم نبی کی سفارش اور اس پر ٹیک لگا کے تو بیٹھے لیکن ہم اسوہ کے نمونوں پر کہاں تک کام ملے اور پھر ربی کی ارام کا خیال کر کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بیڑیاں کھول دی آپ نے فوراں ہی پوچھا کیا بات ہے عباس کے قرانے کی آواز روک کیوں گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو محسن بن گئے تھے اور عبداللہ بن عبی کی وفات کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن عبی کے بیٹے نے کرتا رسول اللہ کا مانگا تھا اپنے والد کے کفن کے لئے تو آپ کرتا اتارنے لگے تھے تو کسی کا کرتا پورا نہیں آتا یہ ہے نمونہ یہ ہے عسوہ کا رنگ ہم تو شاید اپنے محسنوں کے احسانات کا نہ اطراف کرتے نہ لوٹاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے محسن کا اطراف بھی کر رہے اور اس احسان کا بدلہ بھی دے رہے اللہ ہمیں احسان کے طریقے سکھائے اللہ ہمیں معاف کرنے کا انداز سکھائے اللہ غصہ پینا ہمارے لئے احسان کرے اللہ ہمیں صلح رحمی کا یہ درس قبول کر زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تم لوگ کے قبضے میں جو کہہ دی ہیں ان سے کہہ دے کو اللہ کو معلوم ہے تمہارے دل میں جو کچھ خیر ہے وہ تمہیں اسے بڑھ چڑھ کر دے گا اور تم سے جو لیا ہے اور تمہاری خطائم معاف کرے گا وہ بڑا غفور اور رحیم ہے لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تمہارے کابو میں آگئے وہ سب کچھ سنتا اور حکیم ہیں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے اور حجرت کی ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے حجرت اور جہاد کا بنیادی سا اگر میں آپ کو مفہوم سمجھا حالتوں اور قیفیتوں میں ہوگی ایک تو زمین اپنی بستی اپنے علاقے کو ترک کر کے چھوڑ کے نقل مکانی کرنا اسے حجرت فیل عرض کہتے ہیں یہ مستقل اور پرمننٹ ہو سکتی ہے جیسے انبیاء نے کی حضرت ابراہیم نے کی حضرت لوت علیہ سلام نے کی حضرت سارہ نے کی حضرت حجرت فیل عرض مستقل طور پر اپنے دین امان اسلام کو بچانے کے لئے اپنے گھر اور بستی کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جانا یہ حجرت فیل عرض ہے اور یہ انبیاء علیہ مسلم اور السادق علمین کی سنت ہے یہ بہترین فارم آف حجرت ہے یہ آرزی بھی ہو سکتی ہے مطلب تھوڑی سی ٹیمپریڈی بھی ہو سکتی ہے دین کو سیکھنے سکھانے تبلیغ دعوت اشاعت کے کام نفاظ دین کے کام اور سرگرمیوں کے لئے جو عارضی طور پر ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں یہ عارضی سی ہجرت فیل اور انشاءاللہ اللہ اس کام کے کرنے والوں کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالی اپنے مہاجروں کی صف میں ضرور شامل کرے گا اور عجر بھی دے گا ہجرہ کا مطلب ترک کرنا اس حوالے سے بھی ہے کہ کوئی شخص قرآن اور حدیث اور دین کا جو کوٹ آف لائف اور جو موڈ آف ان کو سمجھنے کے بعد اگر کوئی سسٹم آف لائف اپنا چینج کرتا ہے اور ترک کرتا ہے تو وہ بھی ایک شکل میں حجرت مثلا ایک شخص ہے وہ سورہ لکمان پڑھتا ہے موسیقی کا تصور اور اس کی حرمت کو پہچان لیتا ہے ویڈیوز یہ فلمیں یہ ڈرامیں وہ حجرت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمات خاتون نے سنے لباس تقوی کی تعلیمات نور احضاب کی حکمات اپنے پرانے لباسوں کو ترک کر کے رب پسند لباس ایڈاپٹ کر لیا یہ بھی ایک طرح کی حجرت ہے سورہ حجرات کے حکمات سنے وہ چگلیاں حقیبتیں ترک کر دی مزا کوڑانا نام رکھنا ترک کر دیا چھوڑ دیا اور اپنے اخلاق سنوال لیے یہ بھی ایک طرح کی حجرت ہے تو یہ حجرت کی مختلف شکلیں ہیں لیکن افسل حجرت وہ ہی ہے جو میں نے پہلے بتا دی جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا صحیح کرنا افٹ کرنا سٹرگل کرنا جہاد اللہ کی راہ میں سٹرگل اور سٹرائیو کرنا یہ جہاد مختلف سطوں پر ہوتا ہے اور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے سب سے پہلی سطہ تو اپنا نفس ہے شیطان اکسہٹیں تمنائیں آرزویں تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد پھر اس کے بعد اپنے گھرانے کے ساتھ جہاد اپنی برادری کی رسومات اور طریقوں جہاد جہاد کی مختلف قسمیں بھی ہوں گی مثلا آپ دیکھیں جہاد میں سے جو افضل ترین جہاد ہے وہ تو میتانے جنگ کا جہاد ہے وہ جو ہم رودادیں خدر بدر کی پڑھ رہے ہیں اور وہ جو ہم شہادتوں کی قصے سن رہے ہیں افضل ترین جہاد وہ جہاد اپنی جان کے ساتھ جہاد بے سیف تلوار کے ساتھ یہ جہاد کی افضل ترین شکل ہے پھر اس کے بعد مال کے ساتھ جہاد جہاد اپنے مالوں کے ساتھ مجاہدوں کو مال دینا ان کو اسلے ان کو ہتھیار ان کو سواریاں ان کو کھانے فراہم کرنا یہ مال کے ساتھ جہاد پھر قلم کے ساتھ جہاد وہ جو علامہ اقبال نے کیا حالی نے کیا حفیظ جلندری نے کیا سوئیوی قوم کو اٹھایا کوئی شاعر ہے کوئی اہل قلم ہے کوئی مصنف ہیں یہ سب شاعر وہ جو کہتے ہیں نا لکھتے ہیں کہ سوئیوی قوموں کو جگاتے ہیں اور ان کو متحرک کرتے ہیں ان کا ضمیر جھوڑتے ہیں یہ قلم کے ساتھ جہاد ہے پھر زبان کے ساتھ جہاد جہاد باللسان تو جہاد بالنفس ہے جہاد بالسیف ہے جہاد بالقلم ہے جہاد بالمال ہے جہاد باللسان ہے زبان کے ساتھ وہ جو حدیث میں آتا نا کہ افضل ترین جہاد جہاد موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کے سامنے کیا یہ افضل ترین جہاد ہے جو زبان کے ساتھ ہے اور پھر قرآن کی دعوت جاہد ہم بھی جہادن کبیرہ یہ بھی جہاد اکبر ہے اور یہ افضل جہاد ہے یہ سب جہاد کے مختلف شکلیں اور جہاد کے مختلف پلیٹ فارمز جہاد کتنا افضل ہے حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی بابل جہاد شب میراج پر آپ نے کچھ لوگ دیکھے تھے کہ جو کھیتی کاٹتے تھے کاٹ کے بیٹھتے تھے تو پھر وہ کھیتی اگ جاتی تھی پھر کھتے تھے پھر کھیتی اگ جاتی تھی آپ نے بتایا گیا یہ اسلام کے مجاہد ہیں جو دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمائیہ کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لی ہے تین لوگ ایسے ہیں جن کی مدد کا ذمہ اللہ نے لی ہے نمبر وان ٹاپ آف تی لائن مجاہد فی سبیل اللہ ازادی کے لیے مقاتبت کرنے والا غلام اور بدکاری سے بچنے کے ارادے سے نکاح کرنے والا نوجوان اور مجاہد فی سبیل اللہ کا عجر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایسا ہے جیسے اس شخص کا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو اس شخص کا عجر ملے گا جو لگاتار اللہ سے تقوی کرتا ہے لگاتار قیام رکو اور سجود کی حالت میں رہتا اور پھر وہ حدیث کے الفاظ کے آپ نے فرمایا کہ گھڑی بھر ایک لمحہ بھر اسلامی سرخد کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے یہ وجہ اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات حجرِ اسود کے سامنے قیام کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا ایو الامل احبو الاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل کون سے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اَسْسَلَاتُ عَلَىٰ وَقْتِهَا نماز اس کے وقت پر بِرْرُمْ بِالْوَالِدَيْن والدین کے ساتھ نیکی کرنا وَالْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ وہ جہاد ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا عجر بتایا کہ وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاکالود ہوتے ہیں وہ جہاد کے لئے تبلیغ کے لئے نفاظ کے لئے کسی بھی شکل میں وہ قدم جو اللہ کی راہ میں خاکالود ہوتے ہیں ان قدموں پر جہنم کی آگ حرام ہے اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وعدہ اور وہ زمانت فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا میں زامن ہوں میں زامن ہوں جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں ایک گھر کا ایک ادھر اور ایک ادھر میں زامن ہوں جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں گھر کا اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اور اس نے حجرت کی پھر آپ نے فرمایا میں زامن ہوں جنت کے باہر جنت کے وسط اور جنت کے بالا خانوں میں محلات کا اس شخص کے لئے جو ایمان لائے اس نے حجرت کی اور اس نے جہاد کیا آپ نے فرمایا کیونکہ اس شخص نے کوئی عمل ایسا چھوڑا ہی نہیں جو اس نے نہ کیا حال میں زندہ رہا کہ نہ اس نے جہاد کیا اور نہ ہی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی وہ نفاق کی حالت میں مرا اور آپ نے تنبیہ فرما دی آپ نے فرمایا عزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایہ سے حدیث ہے کہ جب تک تم لوگ تم لوگ کون امت کے افراد جب تک تم لوگ سودی لیندین کرتے رہو گے گائے کی دمیں تھام لوگے یعنی کس میں تم کھیتی باڑی میں اور زراد کے چکروں میں مال وغیرہ کمانے کے چکروں میں تھام لوگے اور جہاد کو چھوڑ دوگے تو اللہ تم پر زلط کو مسلط کر دے گا جو اس وقت تک نہیں ٹلے گی جب تک تم جہاد کی طرف پلٹ نہ ہو اللہ ہم اس جہاد میں اپنا کردار اپنی زبان سے اپنے مال سے اپنے قلم سے اپنے اوقات سے اپنی صلاحیت سے کسی نہ کسی شکل میں جہاد کر کے نفاق کے اس لیبل سے بچنے اور رب کے خضور ان گھروں کی زمانت پانے کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو حجرت کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں پھر حجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے جان اور مال لگاتے ہیں ایک کٹیگری تو وہ ہے جو ایمان کے بعد جہاد اور حجرت کرے گی لیکن سب تو نہیں کر سکتے آپ دیکھیں سب لوگ حجرت نہیں کر سکتے کچھ خواتین ہیں وہ گھروں سے نہیں نکل سکتے کچھ مرد ہیں جو جہاد نہیں کر سکتے تو پھر دوسری کیٹیکری ہے جن لوگوں نے حجرت کرنے والوں کو جگہ دی واللزینہ آوہ ہوا نصرون ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی یہ سب ایک دوسرے کے بلی ہیں وقہ میں اور مدینہ میں بھی تو یہی ہوا تھا کچھ لوگ حجرت اور جہاد کرتے تھے اور دوسرے انسار تھے جو ٹھکانے دیتے تھے اور مدد کرتے تھے رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور لے کر حجرت کر کے دارو سلام میں نہیں آگئے تو ان سے تمہاری کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے جب تک وہ حجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے لیکن کیسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ خود چکا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکرے حق ہیں وہ دوسرے کی حمایت کرتے ہیں اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا جو لوگ ایمان لائے ہیں جنہوں نے اللہ کی رامے گھر بار جوڑے ہیں اور جہاد کیاں یعنی حجرت اور جہاد کرنے والے دوسرے کونسی ہیں جنہوں نے پناہ دی ہے اور مدد کی ہے وہ سچے مومن ہیں ان کے لئے خطاؤں سے در گزرے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائیں اور حجرت کر کے آ گئے ہیں اور تمہارے ساتھ مل کے جہاد کرتے ہیں وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے اور بعد میں آنے والا بہت دفعہ پہلے آنے والوں سے آگے نکل جاتا ہے حضرت ابو حریرہ اور حضرت خالد بن ولید کے نمونے موجود ہیں مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے سورہ انفال میں یہ دیکھ لیجئے کہ حالانکہ ٹوٹلی ایک جنگ کا کتال کا جہاد کا پیغام ہے لیکن اس کے باوجود اس کے شروع میں بھی بلکل ابتداء میں بھی وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس کے رشتے ناتوں کی اصلاح اور آخیر میں وَأُولُ الْأَرْحَامُ کا تذکرہ رحم کے رشتوں کی اہمیت کا بڑا خوبصورت پیغام بھی دے رہی ہے اور جہاد کی طرف مائل بھی کر رہی ہے اللہ ہمیں اتدال کے ساتھ سب چیزوں کو بیلنس کے ساتھ لے کر چلنے کا طریقہ سکھا دے صدق اللہ العظیم سورہ التعبہ مدنی سورت ہے سولہ رکوات وان ٹوئنٹی نائن آیات ترتیب کے اعتبار سے نومے نائنٹ اور نزولی اعتبار سے وان تھرٹینٹ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا ایک نام تو سورہ توبہ اس حوالے سے کہ اس میں صحابہ اکرام کے توبہ کے بہت خوبصورت اور ایمان نفروز واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اور دوسرا نام اس کا بلکل شروع والی آیت ہی میں اللہ نے برات کا اظہار کیا تو اس کا نام سورہ برات بھی بتایا کیا ہے اور اگر زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تین اجزاء پر مشتمل ہے پہلے سے لے کے پانچمہ رکو یہ نو ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر امیر الحج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو سفر خج پر صحابہ کے ساتھ بھیجا تھا اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی تو یہ پہلے سے لے کر پانچمہ رکو ہے چھے میں سے لے کر نو ہر رکو یہ اس وقت نازل ہوا جب غزوہ تبوک کی تیاری کا مرخلہ جاری تھا اور پھر دسویں سے لے کے سول ہر رکو یہ اس موقع پر نازل ہوئی جب تبوک میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی بلا جنگ فتح ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے اور پھر مدینہ میں تشریف لائے تھے کیسے منافقوں نے کیا کیسے صحابہ نے کیا کن سے کیسی کمیاں اور توبہ کی رودات دیں اور مسجد زرار کیسے ڈھائی گئی تو یہ دسویں سے لے کر سول میں رکو پر واپسی پر فتح تبوک کے بعد کی رودات ہے اور یہ صورت بنیادی طور پر اس میں غزوہ تبوک کی رودات کا تذکرہ موجود ہے سورہ توبہ باقی تمام صورتوں کے حوالے سے اس بات میں الگ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھی گئی ہے اور نہ پڑھی جاتی ہے اس کی مختلف توجیحات دونوں میں جہاد اور قتال کا تذکرہ ہے غزوے کی رودات ہے یہ ایک صورت ہے اس لئے دوسری سے پہلے بسم اللہ نے لکھی گئی حالان کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ان کا شان نزول فرق ہے ان کا وقت فرق ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سورتوں کی شکل میں لکھ من اللہ اللہ کی طرف سے مشکین کی لئے نرازگی اور برات اور خفقی کا اظہار ہے تو چونکہ آغاز اللہ کی خفقی اور نرازگی اور برات سے ہے تو اس لئے رحمان اور رحیم کے نام سے اس کا آغاز نہیں کیا گیا اللہ خوالم لیکن جو سب سے زیادہ اصل حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے قلب مبارک پر قرآن نازل کیا جاتا تھا جن کو اس کا حفظ دیا جاتا تھا جو لکھواتے تھے جو پڑھواتے جو یاد کرواتے تھے انہوں نے سورہ توبہ سے پہلے نہ بسم اللہ پڑھی نہ لکھوائی اور نہ اس کی نشان تہی کی تو بس اصل حقیقت سے جو بسم اللہ کے آداب ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ پڑھی گئی بیچ میں اگری سورت شروع ہو گئی ہے تو بھی اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی یا پھر یہ کہ سورہ انفال آج مکمل ہو گئی اور کل میں سورہ توبہ شروع سے شروع کروں گی تو بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی لیکن جیسے آج اگر ہم تین چار یا پانچ رکوع پڑھیں گے اور کل درمیان میں سے کسی رکوع یا آئیس سے شروع کریں گے تو آداب تلاوت کے مطابق درمیان میں سے پڑھنے پہ بسم اللہ پڑھی جائے گی براعت من اللہ و رسول ہی اعلان براعت ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے آگے اب میں بنیادی صاحب کو کانسپٹ بتا دوں کہ ان پانچ رکوعات میں مشرقین مکہ کو کچھ ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے نو ہجری میں جب حج آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن نفس نفیس خود تشریف نہیں لے گئے تھے آپ نے اپنی جگہ امیر الحج بنا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کو روانہ کیا اور یہ آپ کو حضرت ابو بکر کو بھیجنا اس بات کی نشان دہی ہے اکثر مورخین اور مفسرین کے نزدیک کہ آپ نے ان کو اپنا جانشین اور خلیفہ اول نام ضد کرنے کی علامت کے طور پر کیا کیونکہ آپ نے کسی خلیفہ کا نام نام ضد نہیں کیا تھا آپ نے ان ڈیریک حضرت ابو بکر یار غار ان کے لیے نشان دہی ایک تو ان کو میر الحج بنایا پھر بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کی طرف سے تمام سیخن میں سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کرتو سوائے وہ جو ابو بکر صدیق کی طرف جاتے پھر آپ نے اپنے مرز الموت میں اپنی جگہ جو امامت کروانے کے لیے درخواست کی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کو حکم دیا کہ وہ امامت کروائے اور کچھ حوایات میں آتا ہے کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز بھی ادا کی تو لہٰذا یہ ساری علامتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں لیکن ان ڈائریکٹ چیزوں سے ان ڈائریکٹ چیزوں سے حضرت ابو بکر کی خلافت کی نشان تحی فرما دی یہ اس لیے بتایا جا رہے کہ مقصد کسی فرقہ واریت کی آگ کو شولوں کو بھڑکانا نہیں ہے لیکن جو فروعی مسائل کے اوپر جھگڑا ہے کہ ہمارا ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلافت کے حق دار نہیں تھے حضرت علی ان کو اہل بیعت کہ کہا جاتا ہے کہ وہ حکومت اور خلافت کے زیادہ اہل تھے تو ایسا تصور نہیں ہے حضرت ابو بکر کو بھیج دیا گیا اس کے بعد یہ پانچ رکوعات نازل ہوئے اور پھر وہ آیات اور ان کا اناؤنسمنٹ جو حج کے موقع پر کی جانی تھی ان کے لئے حضرت علی رضی اللہ ان کو روانہ کیا گیا کچھ لوگ یہاں سے جواز بناتے ہیں کہ یہاں سے حضرت علی کی خلافت کا جواز ہے حالان کہ ایسا معاملہ نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ ان کو بھیجا جانا عرب کے دستور کے مطابق تھا کہ جب کسی شخص نے حج کے موقع پر اپنی طرف سے کوئی اعلان اناؤنسمنٹ یا ڈیکلریشن کروانی ہوتی تھی اور اس نے خود نہیں جانا ہوتا تھا تو اپنے قریب ترین مرد رشتہ دار کو بھیجا جاتا تھا محمد کے قریب ترین مرد رشتہ دار قزت علی رضی اللہ تعالی تے تو یہ عرب کے دستور کے طور پر بھیجا گیا تھا یہ خلافت کی نشانی کے طور پر نہیں بھیجا گیا تھا بہرحال ان پانچ رکوعات میں جو اناؤنسمنٹ کروائی گئی تھی وہ حج کے موقع پر وہ کیا تھی مشرقی نے مکہ کو یہ اناؤنس کر دیا گیا تھا کہ اب چار مہینے وہ مکہ کی بستی میں رہیں گے یہ چار مہینے خرمتوں کے چار مہینے نہیں تھے یہ دس ذکت سے لے کے دس ربیو ثانی تک فور ویٹنگ پیریٹ آف فور مانس تھے اس میں مسلمان و مشرقین کو کہا گیا تھا تم اسلامی ریاست آف مکہ کے اندر رہو اسلام اسلام کا نظام مسلمان کے اخلاق معاملات عبادات دیکھو پرکو اگر تمہیں اچھے لگیں تمہارا دل مائل ہو تو مسلمان ہو جاؤ تو مکہ میں رہ سکتے اگر تم مسلمان ہو تم ہمارے دینی بھائی بن جاؤ گے لیکن تم پر کوئی جبر نہیں ہے تمہیں جبر مسلمان نہیں بنایا جائے گا اگر چار مہینے رہنے دیکھنے پرکنے جانچنے کے بعد تمہارا دل مائل نہیں ہوتا تو پھر لائک رہا حفیدین تم پر جبر نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہوتے تو فائن ویڈیو لیکن یہ اب ہمارے دو حرم کے شہر ہیں ان میں تم کافر اگر رہوگے تو پھر تمہیں اس کو ویکیٹ کرنا پڑے گا چار مہینوں کے بعد اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو ویکیٹ مکہ اور یہ کوئی ظلم اور زیادتی کی بات نہیں تھی یہ ہمارا دینی مرکز ہے یہاں پر ہم تمہیں نہیں رہنے دیں گے اگر دیکھ لو پرک لو اگر تمہیں سوٹیبل نہیں تو پھر اس کو ویکیٹ کر لو اور پھر ساتھ کہہ دیا گیا کہ اگر تم ان چار مہینوں میں مائل بھی نہیں ہوتے اسلام بھی نہیں قبول کرتے اور تم ویکیٹ بھی نہیں کرتے تو تمہارے خلاف اعلان جنگ یہ کہہ دیا گیا تھا کہ مسلمان اب صرف مکہ میں رہیں گے نون مسلم کافر مشرق نجس ہیں وہ مکہ کو خالی کر دیں گے وہ مکہ میں نہیں رہ سکتے آئندہ سال بھی وہ حج کے لئے نہیں آئیں گے آئندہ سال حج ان کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا اور وہ جو خانہ کعبہ کے متولی بنا کے پھرتے تھے اب ان کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے سے بھی معذول کر دیا گیا یہ کچھ اناؤنسمنٹ تھیں جو حج کے موقع پر ان پانچ رکوعات کے نازل ہونے کے بعد وہ خلاصہ تھا جو خضرت علی نے فرمایا ان آیات کے حوالے سے اس کا میں نے خلاصہ بتایا پڑھیں تو انشاءاللہ سمجھ جائے گی پس تم لوگ ملک میں چار مہینے کب ہیں دس ذکات سے لے دس ربیو ثانی چار مہینے چل پھر لو اور جان لو تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو اور یہ اللہ منکرین حق کو رسوہ کرنے والا ہے اطلاع عام ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لئے اللہ مشکین سے بری ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی یہ جو حج اکبر کا نام آ رہا ہے یہ کیا ہے آج آپ نے یہ ٹرم سنی ہوگی کہ لوگ کہتے ہیں فرائیڈے کے دن کو جب حج ہوتا ہے تو وہ حج اکبر ہے اور لوگوں کا یہ بھی مس کانسپٹ ہے کہ جب فرائیڈے کے دن حج ہو اور وہ حج حج اکبر بڑا حج ہو تو اس دن حج کرنے والوں کو دورہ عجر ملے گا ایسا کوئی تصور نہیں ہے اور وہ اس آیت کے لفظ کو بھی اپنی اس کانسپٹ کا جواز بناتے ایسا کوئی تصور نہیں ہے قرآن و حدیث سے ایک تو یہ کہ جب نو حج ہج ہوا تھا تو اس دن حج کے دن جمعہ نہیں تھا کیلینڈر اس بات کی تصدیق کرتا ہے اور دوسری بات ہے کہ عربوں میں جو حج اکبر کہا جار ہے وہ عربوں کا طریقہ تھا وہ حج بہت حکمت والا ہے آپ دیکھیں کہ ایک سال حج کرے اور دوسرا اگلے سال حج کرے اور وہ دبل عجر لے لے اور دوسرا حکیرہ عجر لے تو یہ زیادتی اور حق تلفی ہوتی اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اگر واقعی کسی سال یہ بات ہو جاتی کہ جمعہ دن عجر جو ہے وہ ڈبل ہونا تھا حج کا تو کتنا رش اور کتنا دم رش اور ہنگامہ ہو جائے ابھی حالان کہ حج نہیں ہے لیکن پھر بھی مس کنسیپشن کی وجہ سے فرائیڈے کو حج آتا اگر یہ واقعیت حدیث سے ثابت ہوتا تو کتنا رش اور کتنا دفکلٹ ہو جاتا حاجیوں کو کنٹرول کرنا ہمارا دین بہت ہی حکمات حکمت والوں پر مشتمل ہے اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لئے بہتر ہے اور جو موہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو اللہ تم اللہ کو آجز کرنے والے نہیں ہو انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی متقیوں کو پس جب حرام مہینے گزر جائیں یہ آیت غور سے پڑھیں آیت نمبر پانچ ہے یہ آیت جو اسلام دشمن اناثر ہیں جو اسلام کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر چھے کو کوٹ کر کے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اسلام ٹیررزم کا دین ہے مسلمان ٹیررزم ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو ان کا قرآن خود ان کو کیسی دہشت گردی اور ٹیررزم کی تعلیمات سکھاتا ہے کہ قرآن میں خود اللہ ان کو کہتا ہے کہ مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ انہ پکڑو انہ گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کیلئے بیٹھ جاؤ کہ دیکھو یہ قرآن ان کو کہتا کہ مشرقوں کو پکڑو ان کو گھیرو ان کو مارو اصل میں بات یہ ہے اور جب وہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں تو کچھ مسلمان آکے جب سورہ توبہ میں دیکھتے ہیں تو واقعی وہ آیت ہے تو وہ لوگ جن کو تصورات سمجھ نہیں ہیں تفسیر کہ وہ واقعی مسگائیڈ بھی ہو جاتے اصل بات یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو سمجھنے اور ان کا صحیح میسج اور پیغام لینے کیلئے کیا ضروری ہے وہ جو تقریباً ہری کلام کے لئے ضروری ہے کسی بھی تحریر کے لئے کسی ایک سینٹنس یا ایک بات یا جملے کا مطلب اور مفہوم سمجھنا اس کیلئے کیا ضروری ہے کہ اس کو ریفرنس تو دو کانٹیکسٹ اس کو سیاق و سباق اس کے اگلے پچھلے جملے پیارگرافز جس تناظر میں جس بیک گراؤن میں بات ہو رہی ہے اس جملے کو سمجھیں گے تب ہی اس کا مت ریفرنس میں بات ہو رہی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ قرآن میں نوز بللہ کہہ رہا نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو جب قرآن کی کسی آیت کو جن حالات میں اتاری گئی ہے جو پس منظر اور بیک گراؤن تھا اس کے سیاق سباق اور ریفرنس آف کانٹیکس کے بغیر پڑا جائے گا تو جو مرضی مطلب منمانی کا دیا جا سکتے یہ کن کے لئے کہا رہے یہ کن کے لئے حکم دیا جا رہے یہ کوئی یہ نہیں کہہ رہے قرآن کہ تم جاؤ سپین میں تم میٹلی میں تم امریکہ میں تم کینیڈا میں جاؤ نیو ویٹنگ دیا گیا تھا اور کہتا مسلمان ہوگے تو روگے اگر مسلمان نہیں ہوگے تو مکہ کو وکیٹ کروگے ان کے بارے میں کہا جا رہے یہ وہ لوگ ہیں جو نام مسلمان ہوتے ہیں اور کافر ہونے کے باوجود وہ مکہ کو وکیٹ کرنے کو بھی تیار نہیں مطلب وہ تو باغی کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو یہ نہتے پورا من دوسرے کافر مسلمانوں کو شہریوں کو نہیں کہا جا رہے آؤٹ آف ریفرن جب ہم مطلب پڑھیں گے تو وہ منمانی کے مطلب اور اسلام کو دی فیم کرنے کیلئے استعمال ہو رہے اللہ ہمیں اسلام کے احقامات کی حفاظت اور ان کی حکمت لوگوں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا ان کی خبر لینے کیلئے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ بہت غفور رحیم ہے اور اگر مشرقین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ اللہ کے کلام کو سن لے پھر اسے اس کے امن کی جگہ تک پہنچا دو اس دیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علمی نہیں رکھتے اور ان مشرقین کے لیے اللہ کے رسول کے علیہ وسلم کے نزدیک کوئی اہد ہو کیسے سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ تو متقیوں کو پسند کرتا ہے مگر ان کے سوا دوسرے مشکوں کے ساتھ آخر کوئی معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں گے نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا وہ اپنی زبانوں سے تمہیں رازی کرنے کی کوشش کرتے مگر دل ان کے انکار کرتے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کے بدے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی پھر اللہ کے راستے میں صد را بن کے کھڑے ہو گئے بہت برے کرتوت ہیں جو یہ کر رہے ہیں کسی مومن کے معاملے میں نہ قرابت کا لحاظ کرتے اور نہ کسی عہدے کی ذمہ داری کا اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے پس اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکاة دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے عقامات واضح کیے دیتے ہیں اور اگر اہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ شروع کر دیں تو کفر کے علم بردار سے جنگ کرو کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نے شاید ایک تلوار کے زور سے وہ باز آ جائیں کیا تم نہیں لڑو کہ ایسے لوگوں سے جو اپنے اہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے نبی کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا کیا تم ان سے ڈرتے ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں زلیل خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل تھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا یعنی وہ سارے کے سارے لوگ جو مسلمانوں کو عقوبتوں سے عذیتیں دیتے تھے ظلم اور زیادتی کی چکی میں پیستے تھے ان کی دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا اللہ سب کو سننے والا جاننے والا ہے کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان فشان کی اور اللہ اور اللہ کے رسول مومنوں کے سوا کسی اور کوئی جگری دوست نہیں بنایا جو کش تم کرتے ہو اللہ اس سے خبیر ہے مشرقین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ مسجد کے مجاور بنے یہ وہ مسجدوں کے آباد کار تو وہ ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن کو مان نماز قائم کریں زکاة دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ دریں انہی سطح توقع ہے نا کسی دیر راہ پر چلیں گے کیا تم لوگ نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد شکین مکہ کو خانہ کعبہ کے متولی ہونے سے معذول کیا گیا تھا اور ان سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی ذمہ داری کو چھین کے ان کو مکہ سے وکیٹ کرنے کا حکم اور پھر یہ کہا گیا تھا کہ تم نہیں آسکتے اور تمہارے طریقے سے حج بھی نہیں ہوگا تو انہوں نے تو بہت ہون کرائی اور بہت شور شرابہ ہنگامہ مچائے انہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم تو ہاجیوں کو پانی پلاتے ان کو کھانا کھلاتے ہم تو خادم حرم کے ہمیں کیسے نکالا جا سکتا تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ تم یہ دو تین کام جو جہاد جتنا بڑا عجر اللہ نے کہ نہیں یہ دونوں برابر نہیں اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لاتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں اور اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ ہی کامیاب ہیں ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوش نودی اور ایسی جنتوں کی خوش قبری دیتا ہے جہاں ان کے لئے ہمیشہ پائیدار عیش کے سامان ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلح دینے کو بہت کچھ ہے اب آیت نمبر 33 میں اللہ سبحانہ تعالی نے ہم سب کو اپنی ولایت کا پیمانہ سکھایا کہ تم ولایت کس سے نہیں کروگے دوہرالی جی انسانی تعلقات کی چار قسمیں کیا تھی معاملات مدارات مواسط ہم نے واضح طور پر بات کی تھی کہ یہ تین قسم کے رشتے جو ہیں وہ تعلقات انسان اپنوں دوستوں دشمنوں کافروں فاسقوں فاجروں سب کے ساتھ رکھ سکتا نہیں ہے اسے حسن سلوک حسن اخلاق اور حسن معاملات کے ساتھ رکھنے ہیں تاکہ اسلام کے تعریف تبلیغ اور پہنچانے کا بھی ذریعہ بنے اور مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بھی بنے صرف جو ولایت کا تعلق تھا جس میں دلی محبت تھی جس میں یہ جو ولایت کا تعلق ہے اللہ نے پہلے بتایا تھا کہ کس کی نہ کر نہ اللہ نے سب سے پہلے کہا قافروں سے ولایت نہ کر پھر اللہ نے کہا اہل کتاب کرسٹین اور جیوز کے ساتھ بھی ولایت نہ کر اور میں نے آپ سورہ عمران میں بتایا تھا کہ یہ ایک انڈویجول کی سطح پر بھی حکم ہے اور ایک سٹیٹ لیول پر بھی حکم ہے کہ پھر کہا گیا کہ یہود اور خنود اور نصارہ کے ساتھ نہ کرنا اب ولایت کا سب سے کڑا پہلے پڑھ لیجئے اللہ فرمارے لوگو اگر ایمان لائے ہو تو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ولی نہ بناو کب اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجی دے تم میں سے جو ان کو ولی یا رفیق بنائے گا وہ ظالم ہے اللہ نے یہاں پہ بڑا کڑا ولایت کا پہمانہ بتا دیا کہ اگر تمہارے اپنے رحم کے رشتے تمہارے خون کے رشتے تمہارے باپ فرمانی کی زندگی گزارنا پسند کرتی ہے نسبتا فرمابرداری کی زندگی کے مقابلے میں نافرمابرداری کی زندگی کو ترجی دیتی ہے اللہ کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارنا پسند کرتی ہے تو پھر تم ان کے ساتھ جو مدارات ہیں جو ان کی معاونت ہے جو ان کے ساتھ محبت ہے جو ان کی خدمت ہے ان کی آنت ہے ان کی خبرگیری ہے حسن سلوک ہے وہ سارا کچھ تو تم کروگے لیکن دلی محبت نہیں کروگے ان کو راز بتا کے ان سے مشورہ نہیں لوگے ان کو کاپی نہیں کروگے اور ان کے ساتھ ان کی انٹرٹینمنٹ کو شیئر نہیں کروگے اگر تمہارے رحم کے رشتے تمہارے ریلیشنز آف تمہاری ماں کی پیٹ کے رشتے بھی اللہ کی نافرمانی کو پسند کریں اللہ کی فرما برداری پر تو ولایت ان کے ساتھ نہ کر یہ بہت سکت سا پیمان ہے لیکن میں آپ بتاؤ یہ دین امان اور عمل سوالیہ کی استقامت کے لئے ضروری ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے وہ قرآن ایک بھائی قرآن پڑھتا ہے سورہ بکرہ کی اکامات پڑھتا ہے اور اس کو سود کی حرمت سمجھ میں آ جاتی ہے اور اس کو سود کی کراہت دل میں اتر جاتی ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ میں اپنے کاروبار میں سے سود کو چھوڑ دوں گا وہ اپنے بڑے بھائی کے پاس جس نے کبھی قرآن اور حدیث پڑھا ہی نہیں سنا بھی نہیں قریب بھی نہ آنا سود کو چھوڑ تمہارا کاروبار جو بلکل کلاپس کر جائے گا تمہاری ترقی رک جائے ایک خاتون ہے وہ قرآن پڑھتی ہے سورہ نور سورہ حضاب سورہ حراف کے لباس کے حقامات پڑھتی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے دل میں اتر جاتا دل کی حاج سے پردہ شروع کر دوں کیا مشورہ دے گی قریب بھی نہ جانا سوچ بھی نہ بیٹی کو کروانا چاہتی ہرگز نہ کروانا اچھی اچھیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تمہاری بیٹی بیٹی رہ جائے کیا مشورہ ملے گا یہ دین امان اور اسلام کی اصلاح سے رکنا ہے تو اس لئے اللہ کہہ رہے کہ اگر ترجیحات تمہارے اپنوں اور پیاروں کی بھی ترجیحات کفر کو اسلام پر ترجیح زندگی میں رائج کی ہیں تو ولایت ان کے ساتھ نہ کرنا پھر اللہ نے آگے محبتوں کا پیمانہ کھنگالنے کا حکم دی ہے اچھا اپنے محبتوں کے پیمانے کو تو دیکھ لو انکان آباؤکم وابناوکم وإخوانکم وأشیراتکم واموالون اقترفتموها وطجارتن تخشون قسادها ومساکن ترزونها احب علیکم من اللہ ورسوله وجحاد فی سبیل فتربسو فتربسو حتی یاتی اللہ بی امره اللہ 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 یحت القوم الفاسق اللہ کہہ رہے کہ تم دیکھ لو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری ازواج تمہارے رشتہ دار تمہارے مال جو تم کماتے ہو وہ تمہاری تجارتیں جن کے بند ہو جانے سے تم در جاتے ہو وہ گھر جو تمہیں اچھے لگتے ہیں اگر یہ سب محبوب چیزیں یہ خبوش شہوات جو اللہ نے بنائی ہے اگر یہ سب تمہیں اللہ اللہ کے رسول اور جہاد سے زیادہ محبوب ہے پھر ابھی تم ویٹ کرو تمہارا ریزلڈیٹر آن ہے یہاں تک اللہ تمہارا فیصلہ کرے اور ایک فیصلہ اللہ نے اگلی آیت کے حصے میں کر دیا کہ اللہ جو فاسق ہے جن کی محبتوں کا پیمانہ درست نہیں ہے جو فاسق اور نافرمان ہیں اللہ پھر ایسو کو ہدایت نہیں دیتا کوئی ہدایت لینے کے لیے اور ہدایت سے فیضیاب ہونے کے لیے محبتوں کے پیمانوں کی اصلاح بھی ضروری ہے محبتوں کی پیمانوں کی اصلاح بھی ضروری ہے مومن کے محبت کا پیمانہ کی مومن اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتا ہے آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جب تک تمہارا نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں دے تمہارے بھائی تمہاری مائیں اور تمہیں بہنیں اللہ اور اس وقت یہ جملہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا اچھا تم بیٹھو میں دو منٹ پہ نماز پڑھ کی آئی امہ اور بہن کی ملاقات کو لمبا کرنے کے شوق میں اللہ کی ملاقات کو چھوٹا کرنے کی خواہر یہ کس کی محبت کس کی محبت پر غالب ہے اور پھر ابنا حکم بیٹوں اور اولادوں کے پیچھے تھے بہت سے لوگوں کے ایمان کے جنازے نکل جاتے اور پھر رشتہدار رشتہداروں کے سوال جواب پیر پریشر اور پھر مردوں کے لئے تجارتیں ان کے کاروبار ان کے بزنس جن کے مند پڑھنے سے ان جن کے ماند پڑھنے سے جن کے کم ہو جانے سے آج کا مرد با جماعت نماز کیلئے حاضر نہیں ہے اس کے پاس جہاد اور قرآن کی تبلیغ اور اشارت کا وقت نہیں ہے کیوں اس کی بزنس ہے اس کا ٹریڈ ہے اس کے سیمینارز ہیں اس کی کانفرنس ہیں اس کی میٹنگ ہیں اس کے جاب ہیں اس کی پروموشن کے چانس ہیں اس کی دکان ہے اس کی کاروبار ہے اس کی فیکٹری کی مینٹننس اور مینجمنٹ اور سپرویجن ہے اس کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر خواتین مساکنو ترزاؤ نہا وہ جو گھر تمہیں بہت اچھے لگتے وہ پہلے گھر بنانے پھر بھرنے پھر سجانے پھر دکھانے کے چکروں میں تم نہ جہاد کرتی ہو نہ شاد کرتی ہو نہ تبلیغ کرتی ہو نہ سیکھتی ہو نہ سکھاتی ہو محبتوں کے پیمانے تو پھر ابھی تمہارا پیمانہ ایمان مکمل دیں اللہ ہمیں اپنے ایمان کی تکمیل سلم کی شدید محبت ہمارے دلوں میں انڈھیل دے اللہ خبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اور تقاضوں کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرما دے اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے اور ابھی غزوہ ہنہین کے روز اس کی تگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو اس روز تمہیں اپنی تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی یہ اصل میں کیا ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ایک بہت کسیر تعداد آپ کے ساتھ فتح مکہ کے لئے روانہ ہوئی پھر ایک بہت بڑی تعداد جنہوں نے اپنا اسلام مکہ میں چھپایا تھا انہوں نے بھی اپنے اسلام کا اعلان کر دیا پھر ایک کسیر تعداد مشرقین مکہ کی انہوں نے اسلام قبول بھی کر لیا تو فتح مکہ آٹھ ہجری کے اس موقع پر وہ شاید مسلمانوں کا سب سے بڑا ایور گیٹ ٹوگیدر تل دین تھا مسلمانوں کا شاید اس موقع تک سب سے بڑا اجتماع تھا اب اس موقع کے حالت اور نزاکت کے لحاظ سے دو مشرق قبیل بنو حوازن اور بنو سقیف یہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ میں ان کے اوپر حملہ اور غلبان نہیں ملاتا یہ ابھی مشرقی تھے قافی تھے اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع ہوئے تھے انہوں نے اس حالت میں ریالائز کیا کہ یہ شاید سب سے بہترین اور شاید سب سے آخری موقع ہے کہ یکبارگی اگر مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تو ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں انہوں نے ریالائز کیا کہ یہ شاید اپنی فتح کی خوشیہ منانے میں کچھ اتنے مشہور ہے کہ ان کو پتا ہی نہیں ہم اگر ان کے اوپر دھاوہ بولیں گے تو شاید ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں دوسرا انہوں نے یہ بھی ریالائز اپورچونٹی سمجھ کہ اناویر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ تو کیا لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لشکر کی تیاری کا حکم دیا بارہ ہزار کا لشکر تیار ہو گیا بارہ ہزار کا لشکر تیار ہو گیا اور بس اس موقع پر وہ جو اللہ یہاں پہ بھی فرمارے مسلمانوں کے دلوں میں ایک ہلکہ اپنی زور بازو پر طاقت کا احساس ہوا ہم تو تھے ہم تو تھوڑے بھی ہوتے تھے سات سو ہوتے تھے سات تین ہزار کے مقابلے وہ شاید ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل بس تکبر اور گھومانڈی اللہ کو اچھا نہیں لگتا اپنے زور بازو پر توقل اللہ کو اچھا نہیں لگتا اللہ نے صحابہ اکرام کو بھی سبق سکھانے کا بند و بست کیا وہ بنو حوازن اور بنو سکیف کے لوگ ہیں وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے جس رستے سے مسلمانوں کے لشکر نے آنا تھا وہ اس کے دائیں بائیں جو شعرات تھی اس کے دائیں بائیں جو درخت اور جھاڑیاں تھی اس میں انہوں نے اپنے ماہر تیر انداز اور آرچز کو چھپا دیا اور ان کو حکم دیا کہ مسلمانوں کا لشکر آتا اس کے اوپر بچھاڑ کر دیں تیر ایسے ہی ہوا رسول اللہ کی قیادت میں جب یہ لشکر اس رڑک پر اس رستے پر گیا تو ایک دم سے جیسے ہوا میں سے غیب سے تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی ہر طرف سے آسمان سے دائیں سے بائیں سے وہ ایسے جیسے بچھاڑ تیروں کی ایک بارش ہو گئے اور پورے کا پورا لشک جو ہے اس میں ابتری سی اور گھبراہت سی پھیل گئی تتر بتر ہو گئے وہی کیفیت جو خود میں تی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا بلکل تنہا اور غیر محفوظ تھے اور آپ پکار رہتے اللہ 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 اوہدر کی طرح بھی بتاتے کہ ہم اپنے ہاتھ الوانے اٹھاتے تھے اور ہمارے ہاتھ گر جاتے وہ نید وہ اونگ کی کیفیت ان کو کچھ پتہ نہیں چلا پھر فرشتے آسمان سے اترے تھے اور پھر مسلمانوں کی حفاظت کی تھی اور اللہ نے دشمنوں کے دلوں میں فتح دالا حکم سے آتی ہے اور اس لیے اسی کی اطاعت اور توقل اور اسی کی لئے ثابت قدمی اور سبر ضرور ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تعداد کا غر رہتا مگر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین اپنی وسط کے باوجود تم پر تنگ ہو گئے اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے پھر اللہ نے اپنا سکینہ اور مومنوں پر نازل فرمائی اور لشکر اتارے جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے کون سے فرشتوں کے اور منکرین نے حق کو سزا دی کہ یہ بدلہ ہے ان لوگوں کیلئے جو حق کا انکار کریں پھر کا واقعہ میں نے آپ کو سنا تھا نظر شیمہ رضی اللہ عنہ یہ شیمہ بن تحارس رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی اسی موقع پر انما ہوا اے ایمان لانے والوں مشکین ناپاک ہیں لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہیں پھٹکیں گے یہ وہ ہی اعلان ہے جس کی وجہ سے آج بھی ایک ٹکڑا ہے جو اللہ نے رکھا صرف ہماری میمان نوازی کے لئے تو یہ اس آیت کے حوالے سے اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بھئی نہیں اللہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اللہ علیم اور حکیم ہے یہ تنگ دستی کا خوف اس سوالے سے تھا کہ مکہ میں جو لوگ تھے ان مسلمانوں کو یہ فکر ہوئی کہ سارے جو مالدار اور تاجر تھے مکہ کے وہ مشرک تھے اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مسلمانوں کو مکہ کے مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ اگر ان آیات کے اعلان کے مطابق ان مکہ کے مشرک تاجروں کو مکہ سے نکال دیا گیا تو شاید مکہ کس کا شکار ہو جائے گا اکنومک کرائس اور اکنومک معاشی بدھالی کا شکار ہو جائے گا یاد رکھئے گا اللہ کی احقامات کو تھامنے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ کرنے سے کوئی خطہ کبھی معاشی بدھالی کا شکار ہوا نہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے واقعی ان کو نکال دیا تھا بتائیں کیا خیال ہے معاشی بدھالی کا شکار ہوئے تھے اللہ ان کی رزق کا زامن بن گیا تھا وہ جہاں بیلچہ لگاتے ہیں جہاں خدال مارتے ہیں وہ سے تیل کے چشمے اور فوارے نکلنے لگتے رازق تو اللہ ہے اللہ اپنے نافرمانوں کو چھوڑا نہیں کرتا اور اللہ اپنے اطاعت گزاروں پر اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے والوں کو اللہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں کرتا وہ تو وعدہ کرتا ہے جو کو اپنا دین نہیں بناتے ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے اور چھوٹے بن کر رہے اسلامی ریاست میں صرف مکہ اور مدینہ میں نون مسلم کے رہنے کی اجازت نہیں ہے لیکن باقی ریاستوں اور بستیوں کے اندر نون مسلم کو رہنے کی اجازت ہے وہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہتے ہیں اور یہ انٹرناشنل لاؤز کے مطابق مسلمان زکاة دیتے ہیں اور وہ جزیہ دیتے یہ یہ ہودی کہتے ہیں اللہ نے بتایا کہ ان کو جزیہ دینے اور چھوٹے بن کے رہنے کی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا یہ بے حقیقت باتیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو اس سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے خدا کی مار ان پر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشایخ کو اللہ کے علاوہ اپنا رب بنا لیا حضرت عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ سیلے کتاب میں سے مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوال کیا یہ قرآن میں اللہ کہتا کہ ہم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تو ہم ان کی پوجہ تو نہیں کرتے تھے تو آپ نے فرمایا بتاؤ کہ تمہارے پادری اور علماء جب کسی چیز کو حلال مانتے تھے انہوں کہاں جب حرام کہتے تھے تو حرام مانتے تو انہوں نے کہاں تو آپ نے کہاں یہی تو رب بنانا ہے اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی حالان کہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں پاک ہے وہ ان مشرکانہ بات بنایا ہے اس نے غالب آ کر رہنا اس کے غلبے کی فکر نہ کیا کریں یہ فکر کیا کریں کہ اس دین کے غلبے میں میرے تن مندھا نوقات اور اولادیں کتنی لگ رہی ہیں ربنا تقبل منہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو حدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے باطل طریقوں سکھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے سورہ طعبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے ایک بہت سخت وعید دی واللزین یقنزون الزہب والفزت ولا ینفقون فی سبیل اللہ وہ لوگ جو اپنے سونے چاہدی کو کیا کرتے ہیں کنز بناتے کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کا مالک حریص بخیل اور لالچی ہیں اور وہ اپنے مال کو چھپا چھپا کے بچا بچا کے اس انداز سے رکھتا ہے کہ نہ کسی کو پتا چلے اور نہ کوئی اس سے مانگ لے کنز وہ خزانہ ہے جس مال پر اللہ اور اللہ کے بندوں کا حق نہیں دیا جاتا گویا ان دو آیات میں مانعین زکاة زکاة نہ دینے والوں کا بڑا سخت حیبت ناک انجام سونے چاندی کے دھیر جمع کرتے ہیں زکاة سے زیادہ نساب سونے چاندی کا ہے لیکن وہ اس پر زکاة نہیں دیتے سرکیسٹکلی کہا جا رہے دردناک عذاب کی اور وزاب کیسے وہ سونہ چاندی جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے انتر گنا زادہ گرم اس کے اوپر تاپا جائے گا پھر داغا جائے گا سٹیمپ کیا جائے گا کیوں کیونکہ جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو پیشانی سکڑ جاتی تھی ناغواری کے اثرات اور پیشانی کو داغا جائے گا پھر ان کے پہلووں کو جب ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو موڑ کے پہلو موڑ لیتے تھے سنی ان سنی کرتے تھے پھر ان کی پیٹھوں کو پیٹ پھیر کے چلے جاتے تھے بے پروائی کا شکار بے خبری اور دل کی سختی اسی پہلو اسی پیشانی اور اس پیٹ کو داغا جائے گا اور صرف داغا نہیں جائے گا ساتھ جھڑکا بھی جائے گا یہ ہے جو تم نے خزانہ جمع کیا تھا لو سمیٹو اب اپنی سمیٹی وی دولت کا مساجک کو مان این زکاة زکاة نہ دینے والوں کا حیبت نا کنچام کہ اس کے ساتھ گرم کر کے ان کو سٹیمپ اور داغا جائے گا اور جھڑکا جائے گا کتنے معاشرے میں لوگ ہیں جو مال کی محبت میں قریص اور بخیل ہو کر زکاة نہیں دیتے سوچیں سوچیں اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک سٹینلیس ڈیل کا چمچہ دیکھئے سوچیں کبھی لگا سکتی ہیں تیتا تانستا اپنے مال اپنے چاندی ہونے کے باوجود زکاة نہ دینا ہم نے سورہ علمران میں بھی تو پڑھا تھا یہ جو بخل کرتے اور اللہ کا حق نہیں دیتے وہ سونے چاندی پر زکاة نہیں دیتے اس کو بھلا نہ سمجھو یہ تمہارے حق میں بر ہے تمہیں ٹاک پہنائے جائے گا اور ٹاک کیا تا حدیث نے بتایا گنچہ سام جس کے سر پر بال بھی نہیں ہوں گے جس کے آنکھوں پر دوسیا نکتے ہوں گے وہ گلے کا ٹاک بنے گا ان کی بچوں کو پکڑ کے چیرے اور کہے گا نہ 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 بکریوں کی وہ موٹے ہو کے آئیں گے ان کو موہوں سے کانٹیں گے پاؤں سے رون دیں گے بکری ان کو پاؤں سے کرے دیں گی اپنے سنگھوں سے رون دیں گی اور وہ ایک ہزار سال اور پھر حدیث یہ بھی تو بتاتی ہے کہ ہر صبح ہر شام دو فرشتے آسمان پر کہتے ہیں الہی خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے روک رکھنے والوں کا مال برباد کر صدقہ ہے آپ نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچوں چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر یہ اللہ کے غصب کو ٹھنڈا کرتا ہے جہنم کے آگ کو ٹھنڈا کرتا اللہ ہمیں ہاتھوں کی دلوں کی نگاہ کی کشاد کی عطا فرما اللہ درد دل عطا فرما اللہ جنت کے گھر کی قیمت کے لئے اپنے تن من دھن پیش کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ دنیا کی محبت سے غنی کر کے اللہ فکر آخرت سے عشنا کر دے اللہ غم لنا من اللہ دن رحم ان کانت الوحاب سبحان اللہ و بخمد نشہد لا اله الا انت نستغفر و نتوب و سبحان رب رب عز و السلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین